مورخہ 28 ستمبر سن 2004 حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب با مقام لاسانی ٹون فیصلہ بات مستورات میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے ماں باپ اور اولاد تیار کرتا علمی کیسے گھر کیسی اور سیڈی ملنے کا پتہ نوپ فرمال ہے علمی کیسے گھر بکان نمبر پانچ نرد تبلیغی مرکت مدنی مرزد فاطمہ پلازا بلوک نمبر سیون فیڈل بی ایریا کراچی علمی کیسے گھر فون نمبر 6882199 موبائل 0332179409 ببارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد میرے محترم بھائی اور بہنون دنیا میں اللہ تعالی نے دو راہیں پھیلا کر ان پر چلنے کی اللہ تعالی نے ترطیبیں بتائی ہیں ایک اس کا اپنا راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے اس پہ چلنے کی ترطیب بتائی ہے ایک دوسرا راستہ ہے جس کا بنانے والا شیطان ہے اللہ تعالی نے شیطان کیا کرتا ہے اس کی ترطیبیں بھی بتائی ہیں دونوں راستوں کے کیا کیا فوائد اور نقصان ہیں اللہ تعالی نے واضح فرمائی ہیں اندین انداللہ الاسلام اب اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ طریقہ ایک ہے جس کا نام اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا وہ برباد ہو جائے گا چھوڑنے کے دو درجے ہیں ایک انکار کر دینا یہ کافر ہو گیا یہ ہمیشہ کے لئے حلاق ہے ایک ماننے کے بعد پھر انکار کر دینا اسلام کو تسلیم کیا اللہ کی ذات کو مانا اس کے نبی کتاب قرآن کو مانا لیکن طریقے اپنے پسند کے گزارے زندگی اپنی مرضی کی گزاری یہ چھوٹا کفر ہے نام بلکل انکار کر دینا وہ بڑا کفر ہے ماننے کے بعد پھر اپنی مرضی پہ چلنا یہ چھوٹا کفر ہے کفرن دون کفرن تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے نبیوں کا سلسلہ چالو کیا اور غلط راہوں کو زندہ کرنے کے لئے شیطانوں نے اپنا سلسلہ چالو کیا شیطان نے اپنی ترقیب محنت بتائی کہ میں کیا کرتا ہوں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعْدَنَّ لَهُمْ سَرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ تم نے مجھے جو اپنے دربار سے نکالا ہے تو میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب میں تیری راہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا لَأَقْعُدَنَّ چوکڑی مار کے گوڑے ٹیپ کے بیٹھ جانا بلکل ہلوں گا نہیں پھر کیا کروں گا ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا اور کوئی بھی تیرے تک پہنچنے نہ پائے گا کوئی کوئی مرد عورت ہوگا جو میرے حملوں سے نکل کر تجھ تک پہنچے گا ورنہ اکثر وہ ہوں گے جنہیں میں اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے ساتھ انہیں جہنم میں لے جاؤں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے آگے آخرت ہے پیچھے دنیا ہے دائیں طرف نیکیوں کا کھاتا ہے بائیں طرف گناہوں کا کھاتا ہے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے پلٹے ہاتھ والا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے سامنے آخرت ہے ورطحلتِ الْآخرتِ مُقْبِلَ آخرت وہ آ رہی ہے پیچھے دنیا ہے ہر آنے والا گزرنے والا پل ہر 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 لیا جانے والا سانس وہ ہمیں آگے دھکا دے رہے دنیا کو پیچھے کر رہا ہے دنیا پیچھے ہے ور ارتحلتِ الدنیا مُدْبِرَ دنیا پیچھے آخرت آگے تو وہ کہتا ہے میں آگے سے حملہ کروں گا آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے آخرت کا انہیں منکر بنا دوں گا آخرت ہی کوئی نہیں ہی ہاتا ہی ہاتا لما توع دون کچھ تو اس کا شکار ہو جائیں گے تو آخرت کے منکر ہو جائیں گے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ کوئی نہیں کوئی نہیں مر کے مٹی ہو گئے کوئی نہیں اٹھنے والا جو اس وار سے بچ جائیں گے اور وہ آخرت کو تسلیم کر لیں گے تو ان پر دوسرا حملہ کروں گا وہ کیا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ اس کو اللہ بتا رہا ہے وہ کیا ان سے کہوں گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اب ہی معاف کر لے گا سب معاف کر لے گا جو مرضی کرو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے سب معاف ہو جائے گا تو یہ دوسرا وار ہوگا کہ آخرت کو آخرت کا انکار تو نہ کروا سکا البتہ آخرت کے بارے میں غافل کر دیا اور جاہل کر دیا اور جنت کے شوق نکال دیئے دوزت کے خوف نکال دیئے اللہ کی محبتیں نکال دیں آخرت کی فکر نکال دیں جو اس کا دوسرا وار ہے کچھ ادھر مارے گئے زیادہ تو ادھر برباد ہوگا چار عرب تو منکرین آخرت ہیں ایک عرب جو مسلمان ہیں تو ان میں 99 فیصد پر وہ یہ وار کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ آخرت کو سوچتے ہی نہیں سوچتے ہیں تو اگر کوئی بات نہیں اللہ غفور و رحیم ہے وہ ماف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے میں لگا کہ ام نجعل المتقین اکالفجار افنجعل المسلمین نکل مجرمین سنبھل کے چلو میرے بندے اور بندیوں نیکی اور بدی برابر نہیں اچھا اور برا برابر نہیں تقوے والا اور فاسق اور فاجر برابر نہیں بے پرد عورت پردہ دار عورت اگر ایک ہی طرازوں میں تول دیے جائیں رات کا شراب پینے والا رات کا تحجد پڑنے والا ان کے ساتھ اگر ایک جیسا سلوک کر دیا جائیں چوری کرنے والا قتل کرنے والا ڈاکہ ڈالنے والا جھوٹ بولنے والا اور حلال کھانے والا پس پس کے زندگی گزارنے والا اگر دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے نمازی بے نمازی کو ایک جیسا کر دیا جائے ماں باپ کے فرما بردار ماں باپ کے ناف فرمان کو ایک جیسا بنا دیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ساری شریعت کا یہ مذاق ہے پھر تو امام حسین کا شہید ہونا بھی بیکار تھا ان کے معصوم بچوں پچھوریوں کا چلنا بیکار تھا اگر اللہ نے ابن زیاد اور شمر اور حسین کو ایک جیسا سلوک کر کے دینا ہے تو پھر کربلاؤں کے قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی بڑے نادان لوگ تھے جو ایسے بچے زبا کروا گئے اپنی جانے و قربان کروا گئے تو اللہ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں خبردار رہو وہ بہت بڑی زبردست زندگی ہے تمہیں خبر رہی کہ وہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی آواز کیا ہے یہ سارا مضمون آخرت کو سمجھانے کے لئے حقیقت بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ انداز بڑا خوبصورت ہے حقیقت ایک لفظ آیا حقیقت آگے نہ پیشے ایک لفظ آیا حقیقت ایک زور سے دھماکہ ہوا جیسے حقیقت یہ لوگ جو نا بہت سے دوستوں سے سننے میں آتا ہے یہ تبلیغ والے حقائق سے مو موڑ کے بھاگی جاتے ہیں راہ فرار خیار گیا حقائق سے مو موڑ لیتے ہیں حقائق سے کیا مراد ہے بیوی بچے کاروبار روٹی پانی پیسہ یہ حقائق ہیں اور آخرت وہ زارا اندیکھا سودہ ہے تو ایک یہ سورت بڑی عجیب طرح شور ہے الحقہ تو یہاں آ کر وقت ہے آیت ختم ہو رہی ہے ایک لفظ الحقہ حقیقت دھماکہ ہوا تو کان کھڑے ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہم تو آٹھ بازاروں کو حقیقت سمجھ رہے ہیں لاسانی کے گھر سونا چاندی زیور کپڑا اور یہ کیا کہہ رہا ہے حقیقت پھر دوبارہ ملحق ملحق آیت ختم ہو گئی کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت آدمیمیشہ حقائق کے پیشے چلتا ہے نہیں سراب کے پیشے دھو کوئی نہیں چلتا سڑک پہ جو پانی نظر آتا اس کے پیشے کوئی دوڑتا ہے ریت میں جو پانی نظر آتا اس کے پیشے کوئی دوڑتا ہے کوئی بھی نہیں دوڑتا حقائق کے پیشے ہر کوئی دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عجیب اندا الحق حقیقت ملحق کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت پھر تیسرا جملہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَا تو تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت ہے کیا تو یہ تین لفظ بول کر الحق ملحق وَمَا أَدْرَاكَ ملحق یہ کہہ کر اللہ نے کلام بدل دیا اور حیرت میں چھوڑ کر اللہ نے ایک اور بات بیچ میں شروع کر دی سارے سامعین کو حیرت زدہ کرنے کے بعد ہنکھیں پھٹی ہوں جیسے کوئی ادھورا جملہ کہہ کر چھپ ہو جائنا تو اگلا انتظار میں تب یہ آگلی بات کب کرے گا کب کرے گا تو توجہ بڑھتی ہیں نا توجہ بڑھتی ہیں تو تین جملے بول کر حقیقت کیا ہے حقیقت تمہیں کچھ خبر بھی ہے کیا ہے وہ حقیقت پھر ایک دم کلام بدل گیا اور اللہ نے بیچ میں کہا قذبت تمود وعادن بالقارعہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تم سے پہلے کچھ قومیں تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلا کر یہ سونے چاندی کو حقیقت سمجھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے تو پہلے تم ان کا حال سنو پھر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے ثَمُودَ آیا آدھ آئے ثَمُودَ آئے اور انہیں آخرت کے دن کا انکار کیا قذبت ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَا ادھر ہے نا الْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَا یہاں ہے الْحَاقَّةُ مَلْحَاقَّا یہ دونوں ایک چیز ہیں ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تم سے پہلے کچھ قومیں تھیں جنہوں نے کہا دنیا ہی تو اصل حقیقت ہے اور انہیں مو موڑا پھر کیا ہوا اَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْطَاغِيَا سَمُود پر چیخ پڑی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا قومِ آدھ پر ہوا چلیں وہ چیخ کی جو آوازیں ہیں قومِ سمود پر فرشتہ نے چیخ ماری تو ان کے کلیج پانی ہو گئے تھے پت پہ پانی ہو گئے کلیج پھٹ گئے چیرے نیلے کالے ہو گئے تھے اور سمود پر اللہ نے ہوا کو چھوڑا تو اس نے وہ قلعہ بازیاں کھات گئے تھے کبھی آپ نے بگولے میں دیکھا جب ہوا کا بگولہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں وہ قاغج ایسے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں تو قومِ آدھ اس میں ایسے گھوم رہی تھی ایسے گھوم رہی تھی سات راتیں آٹھ لیں یوں ہوتا رہا یوں ہوتا رہا سب علیال وثمانیت ایام تو ان کو کیا کیا اَمَّا عَاد فَأُهْلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيْعَال وثمانیت ایام حُصُمَا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا یہ دیکھو ان اوندھے پڑھے ہیں سر کٹ گئے دھڑا لوگ ہو گئے قَأَنَّهُمْ عَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا جیسے کٹے ہوئی کھجور ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا وَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ اس کے ساتھ اور بوسیقوں میں وَالْمُوتَفِقَات وَالْمُوتَفِقَات کی قوم آئی انہوں نے کیا کیا بِالْخَاطِعَةِ انہوں نے بھی یہی سنگین جرم دور آیا اور انہوں نے بھی اسی کے اندر دنیا کی حقائق کو حقائق سمجھا تو پھر کیا ہوا فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ پھر انہیں میرے حکموں کو توڑا میرے نبی کو سے مو موڑا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ تو میں نے انہیں زبردست طریقے کے ساتھ پکڑا پھر اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ پھر نوکی قوم کو ہم نے کشتی پہ بٹھا کر باقیوں کو حرق باقیوں کو تباہ برباد کیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا تاکہ تم سمجھو کہ حقیقت کسے کہتے ہیں بَتَعِيَهَا اور یاد کریں اُذْنُ وَاعِيَا وہ کان جو لگ کے سن رہے ہوں جو توجہ سے سنیں گے انہیں یہ بات پتہ چلے گی کیونکہ دیکھی چیز کو جھوٹ کہا جا رہا ہے اندیکھی چیز کو سچ کہا جا رہا ہے نظر آنے والی چیز کو فریب کہا جا رہا ہے نہ نظر آنے والی کو حقیقت کہا جا رہا ہے سواللہ تعالیٰ جبود وہ عبرت حاصل کرے گا جس کے کان کھلیں ہوں گے اب اتنی لمبی کہانی سنا کر پھر پہلے کلام کو اس کلام سے جوڑا الحق ملحق وما ادرات ملحق حقیقت کیا ہے حقیقت کچھ خبر بھی ہے تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کیا ہے حقیقت بیچ میں یہ کہانی کذبت تمود وعادن بالقارعہ سے لے کر اب اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نُفْقَةٌ وَاحِدًا سنو اب تمہیں حقیقت سنانے لگا ہوں وہ ایک آواز ہوگی آواز پھر کہا ہوگا وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ یہ پہاڑ زمین اٹھ جائیں گے فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدًا انہیں ایک ضرب کے ساتھ زیر و زبر کر دیا جائے گا اور یہ تہہو بالا ہو جائیں دک فَيَوْمِ اِذِن وَقْعَةِ الْوَاقِعَةِ اس دن وہ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی جس کو تم جھٹلاتے رہے اِذَا وَقْعَةِ الْوَاقِعَةِ فَيَوْمِ اِذِن وَقْعَةِ الْوَاقِعَةِ الْحَاقَّةُمَ الْحَاقَّةُمَ الْقَارِعَةُمَ الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ان سب نے ملک الآخرت کے زندگی کو یوں عیان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ایک حیبتناک زندگی آ رہی ہے پھر کیا ہوگا فَيَوْمِ اِذِن وَقْعَةِ الْوَاقِعَةِ آج وہ دن آ گیا پھر کیا ہوا وَانْشَقَّتِ السَّمَا آسمان پھٹ گیا وَهِي جَوْمِ اِذِن وَاحِيَا وہ پرزے پرزے ہو گیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا فَرِشْتے بھی کناروں پہ دوڑ گئے پھر کیا ہوا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَوْفَقَهُمْ يَوْمَ اِذِن ثَمَانِيَا پھر اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا اور تمہارے سروں کے اوپر آ کر عرش قائم ہو گیا پھر کیا ہوا يَوْمَ اِذِن تُعْرَضُون پھر تم قبروں سے ننگ دھڑنگ اٹھ کے باہر آگئے مرد بھی عورد بھی پھنسے ہوئے پھنسے ہوئے جڑے ہوئے ایسا پھنس کے میدانِ معاشر میں کھڑا کیا جائے گا کہ کندھا بھی نہیں ہل سکے گا پاؤں بھی نہیں ہل سکے گا نیچے زمین تب سے ہوئے تامے کی طرح اوپر آگ برست سورج کی آگ برستے ہوئے شولوں کی طرح اور جسم سے نکلنے والا پسینہ ہوگا مردار کی بدبو سے زیادہ گندہ پسینہ ہر آدمی مرد عورد کے جسم سے نکلے گا حضرت عاشا نے عرض کیا رسول اللہ عورتیں بھی ننگی ہوں گی مرد بھی کہا ہاں تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ الامر شدید اس دن ایسا خوف کا علم ہوگا کوئی کسی کے طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکے پھر کیا ہوگا تم میں کوئی چھپنا چاہے گا چھپ نہیں سکے گا پھر کیا ہوگا کوئی بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا پھر کیا ہوگا کوئی طاقت سے نکلنا چاہے گا تو طاقت سلب ہے نکلنا سکے گا لہٰذا اس دن تم اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤگے باندھے جاؤگے جکڑے جاؤگے یوم نسیر الجبال جب پہاڑ ہٹ جائیں گے وطر الباردہ زمین ننگی ہو جائے گی وحشرناہم اور ہم تم سب کو جمع کر دیں گے فلم نغادر منہم احدا ایک بھی پیشے نہ چھوڑا جائے گا اب کیا ہوگا اب تمہارے ویعیت صحبہ نوشرت اللہ تعالیٰ فرمائے گا فائلیں کھول دو آج سب کی یومتو بلس سرائر دنیا میں ہم پردے ڈالتے رہے آج پردے اٹھائے جائیں گے فائل کھولو بیگم صاحب کی فائل کھولو شیخ صاحب کی فائل کھول رہی ہے بادشاہ کی وزیر کی فقیر کی مہتر و فہتر کی ادنو عائلہ کی یہ کھل گئی ویدہ الصحبہ نوشرت فائلیں کھل گئیں ورک اٹھے گئے کہا گیا اقرأ کتابک پڑھو 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 تمہاری ہے کسی اور کی ہے کہے گا ما لہادل کتاب لا جغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احصاہا ہائے 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 سب کچھ بیچ میں آ گیا کوئی چیز میں نہ چھپ سکی نہ خلوت کی نہ جلوت کی نہ ادھیرے کی نہ غجالے کی نہ دین کی نہ رات کی کھول دو اڑاؤ اڑائے گئے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا فَأَمَّ مَنْ أُوْتِي كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ تو ایک دم زور سے اس نے نعرہ لگایا ہا وہ نعرہ لگایا کہا ہا اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا کہے گا ہا اُمُقْرَأُوْ كِتَابِيَا آو بھئے لوگو دیکھو میرا پیپر ہے میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو انہیں کیا ہوا کہ میں پاس ہو گئے میں پاس ہو گئے میں پاس ہو گئی پاس ہو گئی میں کوشش میں لگی رہی میں کوشش میں لگا رہا تو اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِيَةِ اسے آلہ زندگی مبارک ہو اسے جنت مبارک ہو اسے آلی شان گھر مبارک ہو اے میرے بندو کلو وشربو کھاؤو اور پیو ہنیہ مزے کے ساتھ کھاؤو گے پخانا نہیں پیو گے پشاب نہیں رہو گے موت نہیں اور زندگی ہے اور پیچھے اس کے موت کا تعاقم نہیں ہے جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے محبت ہے اور نفرت کوئی نہیں ہے اروج ہے زوال کوئی نہیں ہے بقا ہے فنا کوئی نہیں ہے خوشی ہے غم کوئی نہیں ہے اور روشنی ہیں ہی روشنی ہیں اندھیرے کوئی نہیں ہیں اور جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں صحت ہے بیماری کوئی نہیں ہے ہاں ہر دم اروج ہے کبھی آپس میں لڑائی نفرت جھگڑا ہنیئن یہ سب کچھ ہنیئن ہے یہ کیوں کیا میرے مولادوں نے کہا بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا جو تم نے فیصل آباد کی زندگی میں مجھے راضی کیا آج ہم نے تمہیں راضی کر دیا جلو تم میزبان ہو تم مہمان ہو ہم میزبان ہیں تَتَنَقْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ فرشتے اُترے اللہ تَقَافُو خَافْنَا كَرُو وَلَا تَهْزَنُوا غَمْنَقْحَو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جنت کی بشارت ہو اللہ تی کنتم تو عدون جس کا وعدہ کیا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو چاہوگ ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ جو دعویٰ کروگ ملے گا نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ایک لفظ بڑا عجیب سا نُزل نُزل من غفور الرَّحِيم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تم چاہوگے جو تم چاہوگے اور مَا تَدْدْعُونَ جو تم تمنا کروگے یہ سب کچھ پورا کر دیا جائے گا نُزُلن نُزل کسے کہتے ہیں آپ کے گھر میں مہمان جب آتا ہے دعوت کا احتمام ہے اور کھانے پر دعوت ہے ولیمیں پر دعوت ہے مہمان آگئے تو آتے ہی آپ پہلے کوئی تھنڈا پانی پیش کرتے ہو گرمی ہے تو تو تھنڈا پانی کوئی شربت کوئی بوتل اور کوئی سکنجمین کوئی دوسر ہوڑا سردیاں ہیں تو کوئی سوپ پیش کیا جاتا ہے چائے پیش کی جاتی ہے عربوں میں چلے جاؤ تو وہاں اصل یہ بات سمجھ نہیں وہاں کھانا بڑی دیر سے آتا ہے پہلے سیکنوں چیزیں چھوٹی 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 آتی رہتی ہیں وہ کبھی کہوہ آ گیا کبھی خجور آ گئی کبھی چائے آ گئی اور کبھی کچھ آ گیا کبھی کچھ آ گیا آخر میں جا کے دستر خانہ آتا ہے یہ جو ابتدائی چیزیں ابتدائی چیزیں چائے اور کہوہ اور خجور اور بوتل اور شربت اور سکنجمین اور دودھ دوسر وڑا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جی ریفرشمنٹ ہے کھانا بھی آ رہا ہے کھانا بھی آ رہا ہے یہ تو ایسی ذرا پہلے کا نا ذرا موہ لانے کے لئے ریفرشمنٹ ہے تو ذرا غور کرو غور کرو اللہ کہہ رہا جو چاہوگے جو تمنہ کروگے سب پاؤگے یہ تو ہے تمہارا نزل تو مہمان نوازی کا ہوگی یہ تو نزل ہے نزل ریفرشمنٹ وہ شروع کی چائے پانی ہے چائے پانی تو جب اللہ اپنی زیافت کا در کھولے گا یہ تو ریفرشمنٹ کا حال ہے کہ جو چاہا ملا جو تمنہ کی ملا جو سوچا وہ ملا جو مانگا وہ ملا جب اس کا نام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نزل نزل ابتدائی ریفرشمنٹ تو جب اللہ زیافت کے در کھولے گا تو اپنی کیا 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 قدرتوں کا اظہار فرما کے تمہیں رازی کر دے گا اور کیا ہوگا کسی کو الٹے ہاتھ میں کتاب آئی اس کی چیخ نکلے گی یا لیتنی لموت کتابیا ہائے میں مر گئی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں برباد ہو گئی او میرا کچھ کر لو میرا کچھ کر لو او کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آگئی کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آگئی مجھے کیا خبر تھی کہ ایسے حساب ہو جائے گا یا لیتہا کینت القاضیہ اری موت تو کہا مر گئی آجا مجھے مار دے اری تو نے مجھے مار کیوں نہ دیا مجھے اٹھا کیوں دیا من بعثنا من مرق دینا ہمیں کیوں اٹھا دیا موت ہی بہتر تھی ما اغنا عنی مالیہ نہ پیسہ کام آیا حلق عنی سلطانیہ نہ دولت کام آئی ایک تو یہ اس کا ہے رونا دھونا اوپر سے اللہ کی ادھر کیا تھا ادھر لنے کیا کہا تھا فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ ادھر اللہ نے کیا کہا خوضو ہو پکڑو فغلو ہو جکڑو ثم الجحیم صلو ہو پھر سے جہنم کی آگ میں بھونو ثم فی سلسلت درعہا سبعون دراعن فسلکو ہو پھر سے زنجیروں میں پرو دیا جائے پرو دیا جائے جب اللہ تعالی کہیں گے نا خوضو پکڑو تم مردوں کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے جبڑے میں ہاتھ ڈانے گے نیچے والا جبڑا یہاں یہاں سے پکڑ کر جو کھینچیں گے نا سارا جبڑا باہر نکل جائے اور کسی عورت کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور ایسے جھٹکا دیں گے وہ گھسٹ کی ہوئی وہ جائے گی وہ کہے گی رحم کرو رحم کرو مرد کہیں گے رحم رحم تو فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کر سکتے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالی حقیقت بتا رہا حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہیں اصل حقیقت آخرت اصل حقیقت جنت اور جہنم اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے ابدی باقی دائمی سرمدی دو راستے بتائیں ہیں ایک اسلام کا راستہ ہے ایک شیطان کا راستہ ہے وہ حملہ بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں بے خبر کر دوں گا اگر آخرت کے بارے میں چوک گیا تم میں بین عیدی ہیں میں من خلف ہیں پیچھے سے وار کروں گا پیچھے سے وار کیا ہے دنیا دنیا کے بارے میں کیا کروں گا دنیا کا عاشق بنا دوں گا دنیا کا دیوانہ بنا دوں گا دنیا کا پاغل کر دوں گا کپڑوں کی دوڑ زیور کی دوڑ میک اپ کی دوڑ ایک جگہ میں لاہور میں مارے دوست خوط ہو گئے تو میں پہلی دفعہ اس علاقے میں گیا تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک بڑا گورڈ لگا ہوا تھا لڑکی لڑکے کے ایسی فوجسی تصویق تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ ایک میک اپ کرنے کا وہ ہے کیا بیوٹی پارلر ہے یہاں پندرہ ہزار روپے لیتے ہیں صرف میک اپ کرنے کا صرف اس کو سرخی پاورڈر لگانے کا پندرہ ہزار روپے لیا جاتا ہے یہ دوڑ لگا دی وہ عورت سے ننگی ہو جائے وہ بازاروں میں سچ سے جھوٹ میں چلا جائے ناب تول میں کمی ہو جائے اور گالی گلوچ پر زندگی آ جائے کوئی پرواہ نہیں دنیا میں پاگل کر دوں گا کیسے سے حملہ کیا ہے دنیا کے بارے میں پاگل کر دینا دنیا کا دیوانہ بنا دینا دنیا کا مطوالہ بنا دینا دائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نیکیوں کا شوق نکال دوں گا اگر نیکیاں کرنے والا بن گا تو اس میں ریاہ ڈال دوں گا تکبر ڈال دوں گا اور بائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں ان کو گناہوں میں لذتیں دکھا دوں گا گناہوں میں شہوتیں دکھا دوں گا غیبت میں چسکہ دکھا دوں گا ذکر میں زبان بند ہو جائے گی غیبت میں چگلی میں زبان چلے گی گالم گلوش میں گناہوں میں لذتیں ملیں گی نیکیوں میں لذتیں نہیں ملیں گی چار طرف سے حملہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پھر تو دیکھ ہی لے گا کہ کون کون تیرے پاس آئے گا کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا باقی سب میرے حوالے سب میرے ذمہ ہو جائیں گے میرے کھاتے میں جا پڑیں گے تو میرے بھائیو اور بہنوں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے ہر سانس ہر پل ہر گھڑی ہر صبح ہر شام ہر درد ہر موسم یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دیا ہے آخرت کو بناو اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کامیابیوں سے بھر دیا ہے کامیابیوں سے بھر دیا ہے یہ روشن راہ ہے سیدھا راستہ ہے ترختکم اعلیٰ محجتن بیضا لیلوہا کنارہا لا جزیگو انہا الا حیلک یہ سیدھا راستہ ہے جس میں رات بھی کوئی نہیں دین ہی دن ہے اسلام پر چلنا ایک تربیت سے آتا ہے اللہ کی اطاعت ایک تربیت ایک تربیت کے ساتھ زندگی میں آتا ہے یہ خود بخود نہیں آتا ہاں برائی کی طرف آدمی خود چلتا ہے غصے میں گالیاں دینا خود بخود ہوتا ہے ہاں اس وقت زبان کو روکنا سیکھنا پڑتا ہے غیبت کی طرف زبان خود چلتی ہے اس کو غیبت سے روکنا سیکھنا پڑتا ہے گانی کے طرف کان خود چلتے ہیں اسے قرآن پہ لانا پڑتا ہے اور سوتنے کی طرف طبیعت خود چلتی ہے اسے بستر سے اٹھا کے مسلح پہ کھڑا کرنا زور لگانا پڑتا ہے بخل انسان کی فطرت میں خود پیدا ہوتا ہے سخاوت اسے سیکھانی پڑتی ہے حرص خود پیدا ہوتا ہے عیسار اسے سیکھانا پڑتا ہے تو اسلام ایک زندگی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے جس کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالی نے سوہ لاکھ نبیوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے پھر اللہ تعالی نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر مکمل کر دیا کامل کر دیا اکمل کر دیا اور اللہ تعالی نے کہا ہم نے تمہارے لئے اسلام کو مکمل کر دیا ہے کامل کر دیا ہے اکمل کر دیا ہے اب یہ اب یہ اب یہ کامت تک کے لئے نجات کا راستہ ہے اس کے سوا جو جہاں سے آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا دین جو زندگیوں میں آتا ہے یہ پیسے سے حکومت کی طاقت سے نہیں آتا حکومت کے ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا حکومت چلو نماز پر دکانیں بند کرا دے گی تو اندر عورتوں کو نماز کون پڑھائے گا اور حکومت نے روزے میں ہوتل بند کر دیئے تو اندر کھانا کھانے والوں کو کون روکے گا اور حکومت نے باہر تو اسلام نافذ کر دیا اندر ماں کی خدمت کون سے سپاہی آکے کرائیں گے باپ کا عدب کون کروائے گا بیوی سے حسن سلوک کون سکھائے گا بچوں کی تربیت کون سکھائے گا زبان پہ سچ کون لائے گا راتوں کو کون رونے والا بنائے گا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا کون بنائے گا سرا سر اسلام اندر سے چلتا ہے باہر کی طاقت سے نہیں چلتا پنکھے کا تار کٹ لو اب اس کی منت کرو پھر بھی نہیں چلے گا ڈنڈے دکھاؤ پھر بھی نہیں چلے گا جوتے مارو پھر بھی نہیں چلے گا کیونکہ تم نے اس کے روح کو ختم کر دیا ہے اس کے تار کو جوڑ دو پھر تمہارے اشارے سے چلے گا بٹن دباؤ کے چلے گا بٹن دباؤ کے بند ہو جائے گا جب دل کا تار اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سارا وجود اسلام میں ڈھل جاتا ہے جب دل کا تار اللہ سے کٹ جاتا ہے تو کوئی دنیا کی حکومت اس معاشرے کو اسلام پہ نہیں لا سکتے ان کو دین پہ لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایک ترتیب کو بتایا ہے جو ہر مسلمان کرے گا تب جا کر دین دنیا میں آئے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو پیش کیا دھن دولت پیش کیا تو انکار کر دیا اور جب قوم نے پیش کیا انکار کر دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اب صفحہ پہاڑی پر کھڑے تھے تو آپ نے کہا جبریل آج تو آل رسول کے گھر میں ایک مٹھی جوہ نہیں پکانے کے لئے ایک مٹھی آٹا نہیں پکانے کے لئے تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور اسرافیل علیہ السلام نازل ہوئے ان کے ہاتھ میں تھال تھا اور وہ رشم رمال سے ڈھکا ہوا تھا تو آپ نے آ کر عرض کی آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عرب کے سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقود بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیا جائیں اپنی یگہ نہیں کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے جو در آپ چلیں گے سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے دائیں بین سفر کریں گے عابدان رسولہ او ملکان رسولہ اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کو بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے تو آپ نے فوراں فرمایا بل عابدان رسولہ نہیں مجھے غلامی چاہیے مجھے بادشاہی نہیں چاہیے اس کے بعد ساری زندگی کبھی آپ نے ٹیک لگا کے روٹی نہ کھائی چوکڑی مار کے کبھی کھانا نہ کھایا کبھی بھی کبھی بھی ایک دفعہ ماہ عائشہ نے سامنے کھانا رکھا طبیعت کچھ نازاز سی کہا یا رسولہ آپ ٹیک لگا لیں تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے کی حالت میں کہا نہیں عائشہ میں غلاموں میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا میں نہیں ٹیک لگا کے کھاؤں گا میں نے اللہ سے غلامی کو چاہا تھا میں اللہ کو غلام بن کے دکھاؤں گا تو کیا بتایا کہ پیسے سے دین نہیں آتا پھر قوم کٹھی ہوئی وہ اس کو روکو اس نے تو ہمارا نات کا بند کر دیا ہے ہم کیا کریں کیا کریں تو عطبہ عطبہ بن ربیع انہوں نے کہا تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہوں اور شیر و سہر کو جانتا بھی ہوں حسب نصب بھی جانتا ہوں میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں کٹھی کٹھی کہ عطبہ تم ہی جا کے بات کرو تو عطبہ آیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشریف فرماتے حرم میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو کہنے لگا محمد تم اچھے ہو کہ تیرا باپ آپ خاموش رہے کہ تم اچھے ہو تیرا دادا آپ خاموش رہے انتا خیرنم عبداللہ فسکت انتا خیرنم عبد المطلب فسکت اس سے یہ ثابت ہوا کہ اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہیے چپ ہو جانا چاہیے سوال کا جواب دینا چاہیے اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہیے چونکہ اعتراض کرنے والا سمجھنے کے لیے بات نہیں کر رہا تھا وہ علچانے کے لیے بات کر رہا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں بھئی علچو نہیں مناظرہ نہ کرو مناظرہ نہ کرو جگڑو میں چپ ہو جاؤ چپ ہونے سے بھی بڑے کام بن جاتے ہیں پھر وہ کہنے لگا مجھے یہ بتا فررقت دیننا شتمت آلہتنا وعبت دیننا وفرقت بیننا تُو نے یہ چاہ کر دیا تُو نے ہمارا دین برباد کیا باپ دادے کو تُو نے گمراہ کہا اور بھائی بھائی سے تُو نے جدا کر دیا تُو اس سے کیا چاہتا ہے بادشاہی چاہتا ہے اگر تُو بادشاہی چاہتا ہے تو ہم تجھے بادشاہ بناتے ہیں اگر تُو چودراہڑ چاہتا ہے تُو لَا نَقْتَوْ أَمْرًا دُونَك تیرے بغیر کوئی مشورے سے کام نہیں کریں گے اگر تجھے اس سے عورتوں کی خواہش ہے ہم تیرے سامنے عرب کی عورتیں کھڑی کر دیتے ہیں جتنی پر تُو ہاتھ رکھے گا یہ 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 میری ساری تیرے نکاح میں دے دیں گے اور اگر سب کچھ سے تُو پیسے چاہتا ہے تو ہم تیرے سامنے سونجن سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں تُو بول تُو چاہتا کیا ہے چار چیزوں سے باطل چلتا ہے اسلام نہیں حکومت کرسی حکومت اہدے پیسہ عورت یہ چار چیزیں کفر کے پھیلنے کا ذریعہ ہیں جب بھی باطل آئے گا چار حکومت کے راستے سے عورت سمرت بری عورت نیک عورت بری عورت کے راستے سے اور پیسے کے راستے سے تو جب آپ سن رہے تھے آپ نے کہا فرخت اب الولید اب الولید کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو کہ نہیں بس میری بات پوری ہو گئی کہا میں تمہیں اپنی سنوں کب سنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب خسلت آیاته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اکنة مما تدعونا اليه ففي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا اليه واستغفروه وذیل للمشركین الذین لا يوتون الزقا وهم بالآخرة هم كافرون قل ائنكم لتغفرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون قل ائنكم لتغفرون بالذی خلق الارض في يومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اتبا کا رنگ بدل رہا تھا اور ایسا ایسے کامپ رہا تھا ایسے وہ دونوں ہاتھ نا ایسے کسے کر کے دونوں ہاتھ یوں بیٹھوا تھا اور آپ پڑھ رہے تو ایسا ایسا صورت ایسا ایسا صورت قل ائنكم لتغفرون بالذی خلق الارض في يومین وَتَجْعَنُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ الصَوَاءِ الَسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا تَعْنُ وَكَرْحٍ قَالَتَا اَتَيْنَا طَاعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمِينَ فَأَوْهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَحَا وَزَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْلَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَالْتَمُودِ جب آپ نے یہ آیت پڑھی اگر تم نہیں منتے ہو تو تیار ہو جاؤ ان بجلیوں کے لیے اس ساعِقہ لیے اس قڑک کے لیے جو عاد و سمود پہ چمکی اور قڑکی اور برسی وہی بجلیاں کوندنے کو ہیں لپکنے کو ہیں اور وہی عذاب تم پر گرنے کو ہے تو عطبہ ایسی بٹھایاں ایسا جب آپ نے کہنا ساعِقہ مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَالْتَمُودِ تو وہ یوں اچھلا اور دونوں ہاتھ ہمارے نبی کے موں پر اثر رکھتا تجھے قسم ہے خون کی تجھے قسم ہے رشتے داری کی آگے کچھ نہ کہنا آگے کچھ نہ کہنا ایسا موں بند کر دیا آپ اور وہاں سے چلا کانپتا کانپتا جب قریش کی محفل میں آیا تو قریشی کہنے لگے ہاں ہاں جو عطبہ گیا تھا یہ وہ عطبہ نہیں آ رہا یہ کوئی اور آ رہا ہے وہ جیسا گیا تھا نا وہ تو ساری ہوا نکل گئی کہنے لگے کیا کیا لے کر آئے ہو انہوں نے کہا یا معاشر قریش اے قریش کی جماعت دیکھو میں تمہارا سردار ہوں میں پاگل نہیں ہوں اتیعونی الجوم وعسونی فیما بعدو میری آج مان جاؤ پھر ساری زندگی نہ ماننا اس آدمی کو کچھ نہ کہو اس آدمی کو کچھ نہ کہو یہ وہ کلام لے کر آیا ہے جس نے میرے اندر کی دنیا کے زیر و زبر کر دیا ہے نہ وہ شیر تھا نہ وہ سہر تھا نہ وہ کہانت تھی اور میں تمہیں کیا بتاؤں وہ تمہیں آد و سموت کی بجلیوں سے ڈارا رہا ہے اور تمہیں پتا ہے آج تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھے ڈر ہے کہ وہ بجلیاں تم پہ کڑک نہ جائیں وہ کہنے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور حقائق ہیں تو ہماری نبی نے مال کو رد کیا عورت کی پیشکش کو ٹھکرایا حکومت کی پیشکش کو ٹھکرایا عہدے کی پیشکش کو ٹھکرایا اور ہمیں ایک دستور بتایا کہ دنیا میں اسلام کے آنے کا راستہ نہ حکومت ہے نہ عہدہ ہے نہ مال ہے نہ عورت ہے تو کہاں سے چلے گا اسلام کیسے آئے گا زندگیوں میں کیسے آئے گا تو اسلام ایک محنت ہے جو ہر انسان کو کرنا ہوگی ماں کی گود سے اس کی ابتداء ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں ایک عجیب نظام چلائے ہیں عورت کو اللہ نے گھر بٹھایا ہے مرد کو اللہ نے باہر چلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے کمانے کو روک دیا نہیں تم نہیں کما سکتے ہو گھر بیٹھو کیوں کہ تمہارا خامن کما کے کھلائے گا مہر کا رکھا گیا اگر مہر نہ ہو تو نکائی نہیں ہوتا مہر ایک ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر نکائی ہیں گواہ بھی موجود وکیل بھی موجود اور نکاح خام بھی موجود اجاب بھی قبول بھی اور مہر کوئی نہیں تو نکائی نہیں ہوا مہر رکھو بھئی کتنا رکھو پانچ سو رکھو پانچ کروڑ رکھو پانچ سو یا پانچ کروڑ کسی اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے مہر مقرر کیا مہر کیا چیز ہے یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامتی چیز ہے ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد دم تک جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پر خرچ کرے گا اور اس کا سارا خرچہ یہ اٹھائے گا ورنہ ساری زمین سونا بنا دو تو کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی یہ قیمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے یہ ایک نشانی ہے کہ اس کا سارا خرچہ تیرے ذمہ ہے پھر عربوں میں دستور نہیں تھا بیٹیوں کو جائداد میں حصہ دینے کا آج کل ہمارے ہاں بھی چونکہ یہ معاشرہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے ہندو میں بھی بیٹی کے لئے کوئی جائداد نہیں صرف جہیز ہوتا ہے عرم میں بھی چونکہ عورت انتہائی قسماندہ چیز تھی اور انتہائی حقیر چیز تھی زندہ درگور کر دینا اور ان کو زندہ دفن کر دینا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جائداد میں حصہ رکھا اور لذکر مثل حض الانف یین کہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا حصہ بعد میں بتایا عورت کا حصہ پہلے بتایا حالانکہ ہونا تھا کہ لیل انسہ مثل حضر نصر حضر ذکر ایک لڑکی کو دو جتنا ایک لڑکے کا دیا جاتا ہے اس کا آدھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب اس طرح بتائی کہ جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے اس میں لڑکی کے حق کو پہلے بتایا اور بیٹے کے حق کو بعد میں بتایا گیا پھر جیسے میاں بی بی کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا خامند کا حق بعد میں بتایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ان عورتوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا ان عورتوں پر حق ہے ان عورتوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے اس لی بتایا کہ عام طور پر کیونکہ مرد حاوی ہوتا ہے تو زیادتی اس کی طرف سے ہوتی ہے اور سختی اس کی طرف سے ہوتی ہے طلاب کا حق بھی خامند کو حاصل ہے تو چار شادیاں کرنے کی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو عام طور پر بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک کر پائیں یا ان کو شریعت کے پیمانے کے مطابق لے کے چل سکیں ورنہ رواج میں ہر کوئی چل رہا ہے اور رواج تو عاشقہ بڑا ظالم ہے خامند کو پتہ ہے نہ ساس کو پتہ ہے نہ سسر کو پتہ ہے تو عجیب و غریب سا معاشرہ وجود میں آیا ہوا ہے وہ خامند جو اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے ماں باپ کی تو نے سو فیصد خدمت کرنی اپنی بیوی کے ماں باپ کو زلیل کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی پوری عزت مانگتا ہے میری ماں کے بھی خدمت کر میرے باپ کے بھی خدمت کر ان کے سامنے چونہ کر چارانہ کر حالانکہ خدمت تو بیٹے کے ذمہ ہے بیوی کے ذمہ اس کے ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں ان سے پوری خدمت کرواتا ہے اور بیوی کے ماں باپ کو زلیل نظروں سے دیکھتا ہے گھٹیاں نظروں سے دیکھتا ہے کبھی کوئی بکتا ہے کبھی کچھ بکتا ہے کبھی کچھ بکتا ہے تو ایک بڑا انبیلنس ہے احسان دانش ایک بڑا شعر گزر ہے ایسا میری بدزوکی کہلو یا جو کہلو تھوڑا سا ذوق اس طرف کا ہے تو میں اپنے فارغ وقتوں میں وہ لے کہتا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا میں نے کہا نہیں 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 یہ دولت صرف میرے لئے ہے تو اس میں شریک نہیں ہو سکتی تو مرتے دم تک کہ میں اپنی ماں کا نوکر بن کے جیا اور وہ اس کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا بستر پر ہی تو کہا سردیوں میں میں تحجد میں اٹھتا تھا اور میرے گھر سے دو میل دور نہ رکھیں تو میں دو میل جاتا اور اپنی ماں کے بستر کو دھو کر جب میں واپس آتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کو میں نے سامنے دیکھا ہمیشہ سورج میری پشت سے نکلتا تھا میں اتنی جلدی سارا کام کر کے آتا اور گرمیوں میں گرمیوں میں تاکہ کوئی دیکھے نہ اس لیے تاکہ کوئی دیکھے نہ جب گرمی آتی تو این دو پہر جب سب سو رہے ہوتے کام تھنڈ ہوتا اور سر پر سورج آگ برساتا تو میں اپنی ماں کا بستر لے جاتا وہ جا کر اسے نہر میں دھوتا دھو کر اسے لا کر اس کے نیچے بچھاتا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے قریب نہیں آنے لیا کہ یہ میرا حق ہے یہ تیرا نہیں ہے اب یہ ایسے بدھویں کہ وہ کہت میری ماں دیکھو تو چومی کی تھی تو بس میں تیرا یہ کر دنے میں تیرا وہ کر دنے تو پہلے خود تو اپنی ماں کا عدب کر پھر اوروں سے بھی عدب کروا تو ایک بڑا انبیلنس سا کام ہوا ہوا ہے کاش کے لوگ شریعت کو یہ معاشرت کے احکام پڑھ لیتے شادی سے پہلے شادی کے احکام پڑھتے لڑکی بھی پڑھتی لڑکا بھی پڑھتا ایک عورت آگئی یا رسول صحابہ میں دستور ہے رواج ہے ایک عورت ہے یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے تو میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے تو فرمایا تیرا خامن سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہو ان میں پی پڑھ چکا ہو تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اسے ساف کرے تو بھی تیرے خامن کا حق ادا نہیں ہوا امام شعبی رحمت اللہ کی شادی ہوئی ان کی شادی ہوئی تو جب وہ پہلی رات ہوئی پہلی رات تو آ کر بیٹھے تو ان کی بیوی نے کہا میری ایک تھوڑی بات سن لیں کہا کیا مجھے نہیں پتا آپ کی پسند کیا ہے آپ کی نا پسند کیا ہے آپ کو کون اچھے لگتے ہیں کون اچھے نہیں لگتے آپ کو کیا کھانا پسند ہے کیا نا پسند ہے آپ کو کون سی عادت پسند ہے کون سی نا پسند ہے مجھے آج بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں تو ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو آپ کو نا پسند ہو فرمانے لگے ستائیس سال وہ میرے ساتھ زندہ رہی کبھی اف تک بھی ہمارے درمیان نہ ہوئی کبھی اف تک بھی ہمارے درمیان نہ ہوئی یہ ایک زمانہ تھا جب لوگ شریعت کو احکام کو سیکھتے تھے اب ایک معاشرت ہے شیخوں کی اپنی ہے راچکتوں کی اپنی ہے آرائیوں کی اپنی ہے پنجابیوں کی اپنی ہے پٹھانوں کی اپنی ہے سندھیوں کی اپنی ہے بلوچوں کی اپنی ہے اس میں سب چکی میں پس رہیں پس رہیں پس رہیں کوئیس پتہ نہیں اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا کوئیس پتہ کوئی نہیں اور یہ اتنا عظیم شان عمل ہے کہ جب ترازو تولا جائے گا پس ہماری نیکیوں بدیاں تولی جائیں گی تو سب سے پہلے جو چیز تولنے کے لئے اللہ تعالی رکھوائے گا سنوے سب سے پہلی چیز تو ترازو میں رکھی جائے گی اللہ تعالی فرمائے گا دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا پہلے وہ تولا جائے سب سے پہلے اس کا بیوی اور بچوں سے سلوک تولا جائے گا تو اللہ تعالی نے عورت کو گھر میں پابند کیا اور مرد کے ذمہ لگا ہے اس کو خرچہ دو بعض مرد ہوتے ہیں بیوی کے ہاتھ میں ایک روپیہ نہیں پکڑاتے ہیں شاہد آس تینکی چاہیے لائے اور اس پر اتنی بد اعتمادی ہوتی ہے تو زندگیاں ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہیں اللہ تعالی کے نبی خرچہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں لو جیسے مرد بھی خرچ کرو ایک معاشرت ہے آپ نے کہا جب گھر لوٹ کے آؤ کبھی خیلی ہاتھ نہ آؤ ضرور کوئی توفہ ہدیہ اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کے آؤ اور کچھ نہیں ملتا تو کچھ پتھر ہی اٹھا کے لے آؤ خیلی ہاتھ گھر میں مت داخل ہو اگر کہیں سفر سے آئے ہو خیلی ہاتھ مت آؤ اگر رات کو لوٹ کے آؤ تو گھر مت جاؤ باہر سو جاؤ صبح و گھر جاؤ اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دو یہ اتنی خوبصورت زندگی بتائی ہے اتنی خوبصورت زندگی سمجھائی گئی ہے حیات الصحابہ کی جلد سانی ہے اس ساری معاشرت پر آدھی سے زیادہ معاشرت پر پڑھتا ہی کوئی نہیں پڑھتا ہی کوئی نہیں گشت کرنے کوئی سارا دین سمجھا ہوا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ کیا جاؤ اس کو لاکے دوں گھر بٹھاؤ اب یہ کیا کریں یہ کیا کریں اس کے ذمہ اللہ تعالی نے نسل کا تیار کرنا بڑا مشکل سبق عورت کو دیا ہے نسل کو تیار کرنا قوم کو تیار کرنا بچوں کی تربیت اور پرورش کرنا اس لحاظ سے پندرہ سال میں اسے اس قابل بنانا کہ جب پندرہ سال میں اس پر شریعت لاغو ہو تو یہ اللہ کا کوئی حکم توڑنے والا نہ ہو اور اللہ کی کوئی شریعت کے خلاف چیز کرنے والا نہ ہو ہر فرض کو پورا کر رہا ہو ہر حرام کو چھوڑ رہا ہو پندرہ سال اللہ دیتا ہے گیارہ سال بارہ سال لڑکی کے لیے ہیں پندرہ سال لڑکے کے لیے ہیں کب کرو اب اس پر جان مارو اور تمہیں روٹے بھی ملے گی کبڑا بھی ملے گا خرچہ بھی ملے گا اور آپ نے فرمایا کہ ان پر اپنی وسط کے مطابق خرچ کرو اور آپ نے فرمایا یہ دنیا ایک مختصر سا ساد و سامان ہے اس میں سب سے بہترین جو سامان ہے وہ نیک عورت ہے وہ نیک بیوی ہے جو اس کائنات کا سب سے اعلی ساد و سامان ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مرد عورت بنایا اور تمہیں آپس میں جوڑا جوڑا بنا کے نکاح کے بندن میں تمہیں باندھا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو سکون کیسے آتا ہے وہ پیسے سے نہیں آتا وہ اچھے اخلاق سے سکون آتا ہے اور محبت کے بول سے سکون آتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی اگر شک ہو وہ اپنی اگر شک وہ اپنی اگر ٹائٹ کرے وہ اپنی اگر ٹائٹ کرے اللہ تعالی کے نبی نے فرمایا اپنی غصت کے مطابق ان پر خرچ کرو اپنی غصت کے مطابق ان کو دو اور فارق کر دیا اس کو کیا کرو بھائی ایک نسل تیار کرو جو اللہ اس کے رسول کی غلامی پر چلنے والی ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو گھر میں صرف روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ ہی کوئی نہیں شرحن عورت کے ذمہ روٹی پکانا ہے ہی کوئی نہیں وہ احسان ہے اگر پاکا کے دے دیں تو پھر روٹی پکانا بھی ذمہ کوئی نہیں تو بے فیس کے ذمہ ہے کیا کام اتنا مشکل ہے کہ وہ پس کے رہ جائے پس کے رہ جائے اگر کرے چونکہ کرتی نہیں ہے کرتی نہیں ہے اس لیے وہ اور بکھیڑوں میں فس کے علش کے رہ گئی ہیں مشکل ترین کام اللہ نے دیا ہے اس بچے کو پندرہ سال تک حبت کرنے والا ہو بڑے چھوٹے کا عدم مقام پہچاننے والا ہو اس بچی کو ایسا حیاء سکھاؤ کہ جس گھر میں جائے وہ گھر جنت بن جائے جس گھر میں جائے وہاں کی راحت بن جائے وہاں کی جھنڈک بن جائے یہی نیگے جاند ہیں نالی کے چھکے اے انتا تو تو میرا ہوں تو پیودہ میں نہیں تو ماندہ میں نہیں ہوں تو صرف ہیں ہی میرا ایسی بیٹیاں نہ تیار کرو تو جو اوروں کے لیے کانٹے بن جائیں ایسی اولاد نہ تیار کرو جو اوروں کی بیٹیوں کو زیر و زبر کر کے ان کو زخمی زخمی کر کے اپنے خامد ہونے کا حق جیتاتے پھریں بلکہ سیکھو سیکھو حسن اخلاق سیکھو سہنا سکھاؤ چپرہنا سکھاؤ وہ تربیت دو کہ جس سے یہ ایک خوبصورت معاشرے کا فرد بن سکیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب عجیب ایک درہ میں جو آدمی اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ایک درہ میں ہے جو آدمی صدقہ کرتا ہے ایک درہ میں ہے جو آدمی اپنے بچوں پر خرش کرتا ہے جو ہمارے نوجوان وہ تولیع میں لگاتے ہیں اور بچوں کو تنگی دیتے ہیں تولیع میں لگاتے ہیں بچوں کو تنگی دیتے ہیں ان بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ گھر پر خرش کرنے کی اللہ تعالی نے کیا کیا فضیلت رکھی ہے اور اپنی بیویوں کو سکھ دینے کی اللہ تعالی نے کیا کیا فضیلت رکھی ہے کیونکہ پڑھنے کا ذوق نہیں پڑھتے کوئی نہیں پڑھے بغیر بھی کبھی کسی کو میں تو اپنی بی بی سے بھی کہتا رہا تو کچھ پڑھ لیا کرو اتنی سیکڑوں کتابیں گھر میں بھری ہیں کچھ دیکھو تو صحیح کچھ پڑھو تو صحیح پڑھے بغیر بھی کبھی پہلی وہی نہیں دیکھتے ہو پہلی وہی پہلی وہی ایک قرآ ایک قرآ پڑھو سوری گتھیاں سے ایک قرآ جبریل آئے پیر کا دن رمضان کا مہینہ رب بیٹھے میں صبح کو وقت ہے چاشت کے قریب وظہر الناموس ایک ریشم رومال سبز رنگ کا یوں پھیل آیا اس کے اوپر اقرآ کی پانچ آیات انیس حرف تو جبریل نے کہا اقرآ پڑھئے یا رسول اللہ تاب نے کہا ما آنا بے قارن میں پڑھا ہوا نہیں تو سینے سے لگایا بھینچا پھر چھوڑا پھر کہا اقرآ پڑھئے آپ نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ما آنا بے قارن میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو انہیں سینے سے لگایا اقرآ پھر چھوڑا ما آنا بے قارن تیسی دفعہ سینے سے لگایا کہا اقرآ تین دفعہ جب کہنا اقرآ تو پھر اگزم اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے ہجاب ہٹایا تو آپ نے پڑھنا شروع کہا اقرآ پڑھو بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق پھر کہا اقرآ اقرآ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ ہمارے تبلیغیں ہیں دنیا جہنم میں جا رہی ہیں ان کو کتابوں پڑھنے کی سوجی ہوئی ایسے پاگل دیوانیں دنیا دوزخ میں جا رہی ہیں ان کو کتابوں کی سوجی ہوئی کبھی علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو کبھی کسی نے علم کے بغیر بھی کسی رہ کو تک اور یہ جو تاجر ہیں ان کو تو پیسہ کمانے سے فرصت کوئی نہیں انہوں نے خاک پڑھنا ہے بس صرف نوائے وقت پڑھ لیتے ہیں یا جنگ پڑھ لیتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کو بھی نہ کوئی ذوق نہ شوق نہ غوف کہ کچھ تو پڑھیں کچھ تو پڑھیں کہ پیت پانچ دفعہ آیا ہے پہلا حکم اقراء پہلا جبریل بولے پھر کہا اقراء پھر بولے اقراء تیسری دفعہ آپ کا پڑھنا شروع ہو گیا پھر قرآن بولا اقراء پڑھو بسم رب بکل لذی خلق اپنے رب کی مدد کے ساتھ یا اپنے رب کے نام کے ساتھ دونوں مطلب کے ساتھ اپنے رب کی مدد کے ساتھ یا اپنے رب کی برکت کی برکت والے نام کے ساتھ پڑھو اس امت کو پہلا حکمی پڑھنے کا ملا ہے بسم رب بکل لذی خلق خلق الانسان من علق جس نے تمہیں ایک لو تھڑے سے پیدا کیا پھر اللہ نے کہا اقراء پڑھ وربکل اکرم تیرا رب اکرم ہے اکرم اکرم کسے کہتے ہیں جو کسی کی محنت سے زائد اس کو سلہ دے اس کو کہتے ہیں اکرم جو کسی کی محنت سے بڑھ کے سلہ دے اس کو کہتے ہیں اکرم تو اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے اگر تم پڑھو گے تو میں تم پر علم کے وہ دروازے کھولوں گا جس کا تم سوچ اور تصور بنی کر سکتے ہو وہ تمہارے دہانے کھلتے چلے جائیں گے معرفت کے تم پڑھو سئی پڑھو سئی کیوں اقراء وربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو پڑھو کہ میں نے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں نے تمہیں قلم کی طاقت دی ہے قلم اس امت کا جو قلم ہے وہ اتنا طاقتور ہے اگر یہ قلم نہ چلتا تو نہ قرآن ہوتا نہ بخاری ہوتی نہ مسلم ہوتی نہ صیرت رسول ہوتی نہ البدایہ وال نہایہ کی تاریخ ہوتی نہ قرآن کی تفسیر ہوتی پہلی قوموں نے قلم نہ اٹھایا انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ان کی تورات آسمانی کتب گم ہو گئی زبور آسمانی کتب گم ہو گئی انجیل آسمانی کتب گم ہو گئی یہ جو انجیل ہے یہ وہ نہیں جو آسمان سے آئی تھی یہ چار آدمی ہیں چار آدمی ان چار میں صرف دو ہیں ایک لوکہ ایک متہ وہ ستر انجیلیں تھیں ان میں سے چار چھانٹی چار میں سے دو آج کل جو انجیل ہے وہ لوکہ اور متہ ایک یوہنہ تھے ایک کیا تھے سینٹ پیٹر یہ چار آدمی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سوانے کو لکھا اور ان کے ارشادات کو لکھا وہ اصل انجیل تو گئی کلم نہ چلے کلم نہ چلا تو کیا ہوا تو اصل کتاب بھی گئی پھر وہ ستر کتابیں منی ستر کی چار چار کی دو لوکہ اور متہ کی دو لوکہ بھی ایک ان کے بڑے آدمی میں سے تھے متہ بھی ان کے بڑے آدمی میں سے تھے انہوں نے اپنی یاد داشت پر اس کو لکھا اور ختم لیکن اللہ نے پہلا حکم جب کلم کا دیا کہ اقرع وربکالاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ اپنے بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرو علم کا شوق پیدا کرو کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا کرو خالی ان کو زگول کا کام کر لیا ہوم ورک کر لیا بس اسی کا ذوق پیدا کر دیا ان کو پیسے پہ لگا دیا کمائی پہ لگا دیا جب علم نہ ہوگا تو زندگی کی راہوں کا پتہ کیسے چلے گا علم کا نور نہ ہوگا علم کی روشنی نہ ہوگی تو اللہ کی معرفت کے راستے کیسے تیہ کیے جائیں گے اور جنت اور جہنم کے حقائق کیسے معلوم ہوں گے میں کہا قلم پکڑاؤ اس امت نے قلم پکڑا پھر قلم پکڑا اور پھر اس قلم کو شالو کیا اجاری کیا اور آج تک وہ قلم ہاتھ میں ہے اقرع وربکالاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے یہ خصوصی کام لیا کہ زندگیاں گزار دی لوگوں نے چٹائی پہ بیٹھ کے لکھ 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 کتنے علماء ایسے آئے ہیں جنہوں نے شادی نہ کی علم کا ایسا ذوق لگا شادی نہ کی سب سے بڑے مفسر ابن جریر تاریخ کے بھی تفسیر کے بھی ان کی تفسیر کے بغیر کوئی تفسیر لکھ نہیں سکتا انہوں نے علم کے ذوق میں شادی نہیں کی تھی ساری رات لکھتے رہتے تھے ساری رات چراک کلو پر بیٹھ کے لکھتے رہتے فارابی نے کوئی اسی سال کے عمر پائی ساٹھ علموں پر عبور حاصل کیا ساٹھ علوم پر عبور حاصل تھا اور شادی نہ کی اور حکومتیں بڑی بڑی ان کو دیتے تھے عطیہ ان کے علم کی وجہ سے سارے تقسیم کر دیتے تھے فقر کی زندگی گزار دیں ساری زندگی کاغذ اور کلم کے ساتھ زندگی گزر گئی ان کے نام زندہ ہو گئے ابن جوزی رحمت اللہ لے یہ لوگ آج سے آٹھ سا سال نو سا سال پہلے کے لوگ ہیں لیکن ان کے نام آج زندہ ہیں ابن القیم کے نام زندہ ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو کلم پکڑایا ان کی ماں نے انہیں لکھنا سکھایا ان کی ماں نے ان کے اندر علم کے ذوق پیدا کیے جیسے آج کے ماں باپ کمائی کا ذوق پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی دوڑ لگانے کا ذوق پیدا کرتے ہیں ان ماں نے ان کے اندر علم کے ذوق پیدا کی سفیان سوری اپنی ماں سے کہلنے کے مجھے اللہ کے نام پر وقف کرو کہنے کہ پہلے مجھے کچھ کر کے دکھاؤ پھر اللہ کے نام پہ وقف کروں اچھی چیز اللہ کو دیتے ہیں بری چیز تو نہیں دیتے تو ان کو اپنے گھر میں پہلے تحجت پہ ڈالا اور نمازوں پہ ڈالا ذکر پہ ڈالا تلاوت پہ ڈالا جب ان کے اندر نیکی کی صفات نمائع ہو گئیں کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا جون نکلے 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 انیس سال کے بعد واپس آئے انیس برس رات کو پہنچے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں نے پوچھا کون کہ جی صفیان آپ کا بیٹا انیس سال کے بعد بیٹا آئے تو ماں کا کیا جذبہ ہوگا میں تو جب ریمن پڑتا تھا تو دس مہینے کے بعد گھر جاتا تھا دس مہینے میں چھوٹی نہیں ہوتی بڑی عید پر جب جاتے تھے تو اس کے بعد کوئی چھوٹی نہیں ہے پھر چھوٹی عید پہ گھر جانا ہوتا تھا وہ دس مہینے کے بعد جب گھر جاتے تو ماں بھی قربان ہو رہی باپ بھی فیدا ہو رہا وہ کیا کیا کھانے اور سیوہ ہو رہی انیس سال انیس سال کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کون کا جی صفیان کہا وا وا میں تو تمہیں اللہ کے نام پہ وقف کر چکی ہوں وہ جو چیز وقف کر دی جائے اس کا تو واپس لینے ہی جائز کوئی نہیں جا یہی سے واپس چلا جا قیامت کے دن اب تس سے ملوں تجھے اللہ کو دے دیا ہے اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی یہ وہ بنیادیں تھیں جس پر وہ نسل اٹھی پھر اللہ تعالی نے سفیان کو ایسا سفیان بنایا انہوں نے ابو جعفر منصور کے خلاف پتوہ دیا وہ زبردستی بیعت لیتا تھا کہ یہ بیعت حرام ہے بیعت حرام ہے وہ بیعت لیتا تھا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اگر میں بیعت توڑوں تو میری بیوی کو تین طلاق یہ اس کے ساتھ وہ کرتا کہ یہ بیعت حرام ہے تو ابو جعفر منصور کو پتا چلا انہوں نے کہا یہ مکہ میں رہتے تھے انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں سولی تیار کر دی جائے حرم کے باہر میرے آتے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے ہے کون ہے ہمارے خلافت کے دینے والا تو یہ لیٹے ہوئے تھے حتیم میں حتیم میں لیٹے ہوئے تھے سفیان بن عویینہ یہ ایک اور ہیں یہ سفیان سوری ہیں وہ سفیان بن عویینہ ہیں وہ بھاگے بھاگے آئے کہنے کہ سفیان سفیان جان بچاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ کہ کیا ہوا کہ ابو جعفر تیری گرفتاری کا حکم دے چکا ہے سوری لئے سولی تیار کی جا رہی ہے اور اس کے آنے کے بعد تمہیں حرم سے باہر سولی پر لٹکائے جائے گا اوہ قد فرائے لے لی کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے کہ بلکل بلکل حکم آ چکا ہے حتیم سے اٹھے اور آگئے وہاں پر ملتظم پر آگئے اور یوں ہاتھ رکھ یا اللہ اگر تنہیں ابو جعفر کو کیسا بول ہے اللہ سے گئر ابو جعفر تائفز کے پہاڑوں سے نیچے اترا وہ سامنے حرم چند میل ہے بیٹھا بیٹھا لڑک کے مر گیا ابو جعفر منصور کی قبر تائف اور مکہ کے درمیان کسی پہاڑ کے دامن میں ہے کسی کو کچھ بتا نہیں وہ کہاں جا کے سو گیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے بیکار نہیں برطن دھونے کے لیے نہیں کپڑے دھونے کے لیے نہیں یہ اضافی کام ہے عورتوں کے اضافی کام ہے ذمہ کوئی نہیں ہے ذمہ کوئی نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے میری بیوی کے ذمہ کوئی نہیں ہے وہ دودھ پلا نہ اس کے ذمہ نہیں تمہارے ذمہ ہے کرو تو اگر اتنے کاموں سے فارق کیا ہے تو ذمہ کیا لگایا ہے وہ کہاں اولاد کو تیار کرو ان کو اللہ کے حکموں پہ مر مٹنے والا بناو ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز سیدہ کرو ان کو صحیح مسلمان بناو بیٹیوں نے باہر جانا ہے انہیں اس قابل بناو کہ آگے کے لیے تھنڈک بنے تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ چلنا ہے اسے اس قابل بناو کہ کسی کے جذبات احساسات کا خیال کر کے چل سکے کیونکہ اس لائنگ سے تربیت کوئی نہیں بیٹا جوان شادی کرو پتر کا مو بنگا شادی کرو دیورڈی ہو کے شادی کرو دیورڈی ہو کے اندر کچھ پیدا بھی ہوا ہے ایک نئی نسل کو لے کے چل سکیں گے ایک دوسرے کے جذبات احساسات کی ریایت کر سکیں گے بہترین اخلاق وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں بہترین مسلمان ہوئے ہیں جو گھر والوں کے ساتھ صحیح مسلمان بن کے چلتا ہو بیوی خامند کے ساتھ خامند بیوی کے ساتھ ایک صحابی سفر بھی جا رہے تھے اپنی بیوی سے کہا گھر میں ہی رہنا جیسے کوئی ایسے عام جملہ بھائی ذرا گھر میں ہی رہنا گھر کا چال کرنا وہ چلے گئے سفر میں پیشے ان کے اببہ بیمار ہو گئے پیشلی گلی تو انہوں نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے اببہ بیمار ہیں میرے خامند کہہ گئے تھے گھر میں ہی رہنا تو میں کیا کروں تو آپ نے کہا تو گھر میں رہے خامند کی اطاعت کر حالانکہ میں اب بھی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کے قسم ان کا یہ منشاہ نہیں تھا ایک محاورہ تھا محاورہ میں ذرا گھر دا خیال کریں گھرے ہی رمیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ باپ سے ملنے نہ جائے لیکن میں قربان جاؤں اس خاتون پر کہ جس نے اس کے ظاہری بول کو بھی یہ پانی لگایا وہ اللہ کے نبی نے امتحان لے لیا امتحان لے لیا کہاں گھر میں رو پھر وہ سکرات آگئے مرض الموت آگیا کہاں یا رسول اللہ آپ تو مر رہے ہیں اب کیا کروں آپ انہیں کہاں اب بھی گھر رہو پھر وہ مر گئے موہ دیکھنا کتنی بڑی تمانہ ہوتی ہے اولاد پھر انہیں کہاں یا رسول اللہ چلی جاؤں کہاں نہیں گھر رہو وہ گھر میں رہیں مرنے والا صحابی ہے جنازہ حضور نے پڑھایا ہے ان کے اپنے صحابی ہونے کا مرتبہ کوئی تھوڑا ہے اور نبی کا جنازہ پڑھانا اس پر زائد چیز ہے لیکن جب ان کو دفن کر کے ہے تو آپ نے کہا اور بچی سے کہو تیری اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہے صحابی ہونے کے وجہ سے نہیں کہا کہ تیرے تیرے اس عمل پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہے تو جن بنیادوں پر نسل کو اٹھانا ہوتا اس پر پہلی چیز ایمان ہے یا بنی اللہ تشرک باللہ یہ پہلی چیز ہے کہ ان کے دل میں اللہ اتر جائے اللہ کی حیبت جلال کی بریائی عظمت جبروت جن کے دلوں میں گڑ جائے اتر جائے کیونکہ اللہ کا لفظ ایک ناعشنا لفظ بن گیا ہے اللہ کی حیبت وہ دلوں سے نکلی ہوئی ہے ماں باپ کے دل سے بھی نکلی ہوئی ہے اولاد کے دل سے بھی نکلی ہوئی ہے حالانکہ کائنات سیاری کی سیاری بہر سے لے کر بر زمین سے لے کر آسمان اور سرا سے لے کر سریہ اور ناری اور نوری اور آبی اور خاکی یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی کی ایک مٹھی میں ہے الارض جميعاً قبضتہو یوم القیامہ آسمان اس کی مٹھی میں ہیں والسماوات مطویاتم بیمینہی ساری جہان پر بے خطا حکومت کرتا ہے اکیلا حکومت کرتا ہے تنہا حکومت کرتا ہے مشورہ نہیں لیتا خطا نہیں کھاتا بھولتا نہیں گھبراتا نہیں ٹھکتا نہیں اونگتا نہیں سوتا نہیں غافل نہیں ہے جاہل نہیں ہے آجز نہیں ہے ظالم نہیں ہے ظالم نہیں ہے اور کوئی چیزوں سے چھپے ہوئی نہیں ہے اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں پانی کا محتاج نہیں بچوں کا محتاج نہیں بیوی کا محتاج نہیں اپنے رہنے کے لیے مکان کا محتاج نہیں زمانے کا محتاج نہیں اب کتنی عجیب بات سوچو تو سی اللہ ایک ذات ہے اور سچی ذات ہے اور مکان سے پاک ہے لا مکان ہے کیونکہ مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا زمان ایک مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے عرش تو اس کی عظمتوں کی نشانی ہے وہ عرشوں سے بلند و بالا ہے زمان مکان سے پاک ہے جہت شرق غرب شمال جنوب سے پاک ہے غفلت سونا اونگنا تھکنا جماہی لینا ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے لشکروں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں لا يستعین بشے کسی سے مدد نہیں لیتا لا يحتاج الاشے کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا لا یعودہو شے کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں لا یغلبہو شے کوئی چیز اس پہ غالب نہیں لا یعضبانہو شے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں کسی چیز کوئی چھپ نہیں سکتی خالق کلی شے ہر چیز کو بنایا اس نے مالک کل شیعہ ہر چیز پر قبض اور ملک اس کا قبل کل شیعہ ہر شیعہ سے پہلے اللہ بعد کل شیعہ ہر شیعہ کے بعد اللہ فوق کل شیعہ ہر چیز سے بلند و بالا اللہ دون کل شیعہ ہر چیز سے چھپا ہوا اللہ کوئی چیز نہ چھپ سکے نہ کھلا ہوا سامنے چھپا ہوا سامنے عیاء بھی سامنے نہاں بھی سامنے یہ اللہ اللہ بڑی ذات ہے یہ بڑا اوکھا سبق ہے بڑا مشکل سبق ہے جو ماں کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے اس بچے کے دل میں اتارو کہ اللہ اللہ ہے اس کا ثانی نہیں اس کا شریک وزیر مشیر مددگار پیرے دار کچھ نہیں ہے اکیلا سب کو کافی ہے قل ہو واللہ ہو احد احد کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ وہ اکیلا ہے احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا بھی ہے اور اکیلا تمہاری تمام ضرورتوں میں تمہارے لئے کافی بھی ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لئے مت بلاؤ اللہ کے سوا کسی سے آسرا مت ڈھونڈو کسی کی پناہ مت ڈھونڈو تمہارا اللہ تمہارے لئے کافی ہے تمہارا اللہ کافی کفا باللہ ہے وکیلا اس کی وقالت کافی کفا باللہ ہے شہیدہ اس کی حاضری کافی کفا باللہ ہے رقیبہ اس کی نگے بانی کافی کفا باللہ حفیظہ اس کی حفاظت کافی کفا باللہ نصیرہ اس کی مدد کافی کفا باللہ وکیلہ کفا باللہ ولیہ اس کی دوستی کافی کفا باللہ نصیرہ اس کی نصرت کافی کفا باللہ وکیلہ اس کا وکیل ہونا کافی کفا باللہ وکیلہ شہیدہ رقیبہ حفیظہ نصیرہ ولیہ حادین و نصیرہ ضربیں لگا 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 اللہ تعالی ہمیں جھنجورتا ہے تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی تمہارا اللہ تمہاری خلوت میں سنتا ہے تمہارا اللہ تمہاری جلوت میں سنتا ہے تمہارا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سنتا ہے تمہارا اللہ تم سب کے کچھے بولنے پر سنتا ہے یا بنی یا لا تشرک باللہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ کا دل میں اتارنا کہ لا الہ الا اللہ دنیا کا بڑا مشکل سبق ہے دل میں غیروں کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو اتارنا یہ دانتوں پسی میں آنے والا کام ہے توحید رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بتانا سنانا سمجھانا شکر کرو اللہ نے ہمارے بچوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے میں گھر میں تعلیم کراتا تھا میں بیمار ہوا دو مہینے کے لیے گھر میں رہا بچے سارے کٹھے ہو جاتے میں ان کو سنا تھا پھر وہ تھوڑی دیر میں تنگ پڑ جاتے تو میں نے اس طریقہ سوچا میں ان کو حضور کی کہانی سنایا اس کہانی کے انداز میں میں نے اپنے نبی کی صیرت کو سنانا شروع کیا دو مہینے میں ان کو ایک گھنٹہ روز سنا تھا وہ ایسے متوجہ ہو گئے کہ میں کبھی مہمانوں میں مصروف ہوتا تو مجھے پکڑ کے لے آتے کہ ابھی چلو وقت ہو گیا تعلیم کا وقت ہو گیا چلو تو دو مہینے مسلسل میں انہیں سناتا رہا اور وہ جب میں کہتا باقی آئندہ وہ کہتا ہے نہیں تھوڑا سا اور سنا دیں میں کہتا نہیں باقی کل وہ کہتا تھوڑا سا اور سنا دیں جس دن میں نے حضور کی وفات کا قصہ سنایا آخری دن حضور کی وفات کا جو قصہ سنایا تو میرا اس وقت بھتی جا تھا پانچ سال کا تو اپنی ماں کے گلے لکھر اتنا رویا اتنا رویا کہ سارے رونے لگے وہ یوں بس یہ کہتا جا رہا تھا ہمارے نبی کیون فوت ہو گئے ہمارے نبی کیون فوت ہو گئے میں اس جنہی حیران ہوا کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے جس نے ہمارے بچوں کے خمیر میں بھی جانتے بھی نہیں کہ نبی ہے کون پھر بھی ایسی محبت کو ڈال دیا ہے اور ایسا اندر خمیر میں گوند کے رکھ دیا ہے لا الہ الا لا محمد الرسول اللہ کو یہ ماں کے ذمہ اس کو پانی لگانا اس بیج کو درخت بنانا یہ ماں بات کے ذمہ ہے اس کے لئے اپنی جانوں کو کھپانا اس کے لئے وقت نکالنا پڑتا ہے نبی کی صیرت سناؤ بچے کہتے ہیں اممہ مجھے کہانی سناؤ چھوٹا بچے کہے گا کہانی سناؤ اب وہ شروع ہو جائیں گی کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی انہیں نبیوں کی کہانی سناؤ انہیں حضور کی کہانی سناؤ انہیں جنت کی کہانی سناؤ انہیں جہنم کی کہانی سناؤ بڑے ہو گئے تو استغفار کرو کہ کونہ یہ کام کیا چھوٹے اگر بچے ہیں جن عورتوں کے تو ان کے ساتھ یہ کام کریں ان کے اندر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو ان کے اندر پیوست کریں یہ مدرسوں سے جیز حاصل نہیں ہوتی سکول تو پہلے ہی مذبہ خانے ہیں چھوٹے چھوٹی بچیاں ننگی بازہ جا رہی تھے تمہارے سکول ماؤں نے افتراک پینا کے سکول بھیج ہوتا ہے ساری ٹانگیں ننگیں سر ننگا ٹانگیں ننگیں کہوں بھیج رہی ہو ان کو تمہیں اللہ پکڑے گا نہیں یہ تمہاری اولاد قیامت گا انہوں نے تمہارا گریبان پکڑ گیا یالہ انہوں نے ہمیں ننگا کیا تھا پہلے ان کو دوزخ میں ڈال پھر ہمیں دوزخ میں ڈال چار سال کے بچے کو ٹائی لگا کہ سکول بھیجتی ہو تم ساری ہائیں روزانہ کیا یہی نہیں کرتی ہو بچے کو ٹائیاں لگاتی ہو پتلون چڑھاتی ہو شرٹ پہناتی ہو اور لڑکی کو فراک پہناتی ہو ساری ننگی ٹانگوں کے ساتھ میں لاہور میں نکلا بیکن سکول کے سامنے فجر پڑھ کے نکلا تھا ذرا سیر لمبی ہوگی تو سکول کے آنے کا وقت ہو گیا تو ایک لڑکی نکلی دس گارہ سال کی لکڑی ساری ٹانگیں ننگی تھی اس سر ننگا اور ماں چھوڑنے آئی ہوئی تھی کتنے دن میں اس کو یاد کر کے روتا رہا کہ اب اس بیٹی کا کیا خصور کل اگر یہ پردہ نہیں کرے گی تو اس کا کیا خصور کل اگر یہ اللہ دین کی دین کا مزاق اڑائے گی تو اس کا کیا خصور لڑکیوں کو پتلونے پہنا دو پہلے ظالم تو ماں باپ ہیں کیوں بھیجا ایسے سکول میں رہنے دو ان پڑھ ان کو گرمی تم نہیں برداشت کرتی ہو کہ میری بچی کو گرمی نہ لگے اگر جہنم کی گرمی لگ گئی تو پھر کیا ہوگا وہ قبر نے پکڑ دیا جھٹکا دے دیا تو پھر کیا ہوگا مسلمان بنانا فرض عین ہے بشک ہا بھئی ہمیں ضرورت ہے عورتیں ڈاکٹر بنیں ہمیں ضرورت ہے عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو عورتوں کا علاج عورت کریں ہماری ضرورت ہے کہ عورتیں ڈاکٹر بنیں ہماری ضرورت ہے لڑکیوں کو عورتیں پڑھائیں تو لڑکیاں تعلیم حاصل کریں پر ننگا ہونا تو اس کے لئے ضروری کوئی نہیں سر سے زبٹا اتر جائے یہ تو اس کے لئے ضروری کوئی نہیں حیاء تو سکھایا جائے کیا بتاؤں ہماری جماعت سے امریکہ تو ڈاکٹر کرنل منیر امیر الدین امارے ساتھ تھے کلوراڈو میں ایک کلب تھا مسلمان کا بدبخت کا کلب تھا اس میں ننگا ڈانس ہوتا تھا ننگا ایک لڑکی سٹیٹ پر ننگی ناشتی ایک ڈرم بجاتا تھا وہ ناشتی تو وہ پوڑے آدمی تھے وہ ہی گئے کلب میں چلے گئے عمری ان کی ستہ رسی سال تو وہ سارے بیٹھے دیکھنے والے بھی مسلمان تھے تو وہ شراب پی رہے تھے تو انہوں نے ان کو جمع کر کے نا دعوت دینا شروع کر دیں وہ تو نشے میں تھے کو ہوں کر رہا کو ہاں کر رہا وہ لڑکین جو تھی نا وہ نیچے اتری اور جو ٹیبل کلات ہوتے نا میز کے اوپر پڑے اس نے وہ لیے اور اپنے اوپر باندھ لیے نیچے بھی اوپر بھی اور آ کر کرنل صاحب کے پیشے کھڑی ہوگی اس کو پتا کرنل صاحب کو نہیں پتا کہ پیشے آ کر وہ کھڑی ہوگی جب بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا سمجھے ہو تو اس نے پیچھے سے کہا یہ نہیں سمجھے میں سمجھ گئی ہوں مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا ہم دنی اور آخرت کی نجات قبول ہے لا الہ الا اللہ محمد اور اس کا مجھے پڑھاؤ اس نے کلمہ پڑھا کہا یہ میرا خامند ہے وہ جو ڈرم بجانے والا تھا اس کو بھی پڑھاؤ وہ بھی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو تین چار دن وہاں جماعت تھی تو دونوں میں بھی آتے رہے سنتے رہے جب جانے لگے تو ان کو اسلامی سنٹر کا ایڈریس دے دیا کہ یہ ایڈریس ہے یہاں سے رابطہ رکھو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو کچھ چار مہینے تین مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا وہ رہتے ہیں مونٹریال میں پرنانٹو میں رہتے ہیں تو ان کا فون آیا اس لڑکی کا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں کہا جہاں پہچانتا ہوں تم وہی لڑکی ہو کلوروڑو گلی کہا جی ہاں میں وہی ہوں کلوروڑو نہیں ڈینور ڈینور ہوگی میں وہی ہوں ڈینور والی کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم دونوں میاں بی بی مسلمان ہو گئے تھے تو میں جب ناچہ کرتی تھی تو ایک رات کا پانچ سو ڈالر لیا کرتی تھی تو میں نے تو پھر کام چھوڑ دیا میں گھر میں بیٹھ گئی میرے خامن نے نوکری کر لی تو اب وہ چالیس ڈالر روز کالاتا ہے پانچ سو ڈالر سے چالیس ڈالر امریکہ جیسے شہر میں یہ موت ہے موت میں کوئی کسی کو روٹی نہیں پوچھتا پانی نہیں پوچھتا کلیازہ میرا ہم نے گھر بھی بیش دیا گاڑیاں بھی بیش دیا ایک چھوٹا سے اپارٹمنٹ میں ہم شفٹ ہو گئے ہیں تو میرا خامن جاتا ہے نوکری کر کے آتا ہے تو شام کو ہم دونوں میاں بی بی نکلتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے دعوت دینے کے شاید کوئی مسلمان ہو جائے اب ہمیں بس میں سفر کرنا پڑتا ہے تو میں بس میں بیٹھی تھی اور اگلی سیٹ کی جو پیچھے وہ ٹیرک ہوتی اس پر میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا ہاتھ تو بس کو نے لگائی اچانک بریک تو میرا جو کرتے کا آستین تھا وہ سرک کے نا ایسے نیچے آ گیا کہ میرا چوتھائی کوئی ہاتھ ننگا ہو گیا تو اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی اور یہ کہہ کر وہ رونے لگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ تو کرنل صاحب نے کہا نہیں بیٹی اسلام میں ایسا مذہب نہیں ہے اللہ تعالی نے اتنی سختی نہیں رکھی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے یا بلکل ننگی ہو کے ناش رہی ہے یا چوتھائی بازن کلائی ننگی ہونے پر وہ رو رہی ہے یہ تربیت ہے یہ ایمان ہے دیکھتا نہیں ہے تم اپنی بچیوں کو کیسے لباس سلوا کے دے رہی ہو مائیں ہو مائیں تمہیں اپنے بچیوں کا لباس پہنتا ہو دیکھے تمہیں شرم نہیں آتی غیر شرمہ کے کنی کترہ کے گزرتے ہیں تم ماں ہو کر ایسے لباس سلواتی ہو سینہ بھی ننگا کمر بھی ننگی بازو ہیں ہی کوئی نہیں یہ کیا تحذیب ہے یہ کونسی تعلیم ہے یہ کونسی ثقافت ہے عورت تو چھپی چیز کو کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنی خادمہ کو میرے لئے غسل کا پانی رکھو انہیں پانی رکھا پھر فلان جوڑا میرا کپڑا نکالو وہ نکالا کپڑے بدل کے فرمایا چار پائی بیچ میں کرو انہیں بیچ میں کر دی لیٹ کر موں کبلی کی طرف کر کے کہنے لگی اب میں مر رہی ہوں علی حضرت علی موجود نہیں تھے میں مر رہی ہوں علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو گیا ہے میرا اب کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے مرنے کے بعد میرا کندھا کوئی ننگا نہ کرے جوان بچیوں کے کیسے گلے کھلے ہوتے ہیں کہ ننگے ہونے کی طرف نسل بڑھتی چلی جا رہی مغرب کی عورت نے ننگا ہو کے کیا پایا ہے مغرب کی عورت بازار میں آ کر اس نے کیا دیکھا ہے نہ وہ ماں رہی نہ بیوی رہی نہ بیٹی رہی نہ بہن رہی کچھ بھی نہ رہی گرل فرنڈ بن گئی جب جی بھر گیا کیک مار کے باہر ڈال دیا باہر پھینک دیا اس کی ست 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 سو بانوے میں ایک عورت تھی لندن اس کا نام تھا میری والسٹون کراپ اس نے سب سے پہلے آزادی نسوہ پر کتاب لکھی تھی عورتوں کو آزاد کرو آزاد کرو اس آزادی کی وہ قیمت دے نہیں پڑی کہ سب کچھ لٹ گیا تو رنی سو اٹھانوے میں اسی انگلنڈ میں سروے کیا گیا عورتوں سے پوچھا گیا تم گھر کی خاتون بننا چاہتی ہو یا یہی بازار والی تو اٹھانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن اب ہمیں خامد کوئی نہیں ملتے وائی فرنڈ ہیں جب ان کا جی چاہتا ہے دھکا دے کے باہر نکال لے دیں ہمارا ہمیں خامد کوئی نہیں ملتا تو اماؤں کی ذمہ اللہ نے قوم دیا تھا ان کو ایمان سکھانا رسالت کی عظمت بٹھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھانا ان کے اندر نماز کی حیبت بٹھانا یا گنی یا اقم السلا وامر بالمعروف ونہان المنکر وصبر علامہ السابق انہ ذالک من عظم العمور ان ساری عورتوں سے کہتا ہوں سورہ لکمان کا یہ رکوع زوانی یاد کریں یہ سارے باپ جو بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں یہ لکمان سورت کا یہ رکوع یاد کرو اس میں اولاد کو کیا بنانا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے اولاد کو کن بنیادوں پر کھڑا کرنا وہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ تم کر دو آگے تم ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت تو اللہ دیتا ہے حادی اللہ ہے لیکن محنت تو ہمارے ذمہ ہے حادی اللہ ہے دل اللہ پلٹا دے گا پر ہم کوشش تو کریں یہ بنیادیں ہیں ایمان بناو یہ اللہ تعالی نے آخرت جزا سزا کا احساس ان کے اندر پیدا کرو نماز کا احساس پیدا کرو تبلیغ کا احساس پیدا کرو سبر سکھاؤ ان کو اخلاف سکھاؤ ان کو لا تساعر خدک لنناس بدتمیز بن کے بات نہ کر بدتمیز بن کے بات نہ کر کسی کے گلے نہ لگیا کسی کو جھپٹ کے نہ پڑ جا اور لا تمشف الارد مرحہ اپڑ کے متشل وقصد فی مشیقہ چال میں آجزی رکھ توازو رکھ وقت ددمن سوٹکہ آواز میں پستی رکھ آواز تو مرد بھی اونچی کرے تو اللہ کو نہ پسند ہے اگر عورتیں گرہ پھاڑ پھاڑ کے بولنا شروع کرویں تو تو اور زیادہ اللہ کے دربار میں بری چیز ہے اور بری آواز ہے کہ آواز کی پستی نظر کی پستی آن اور زبان میں مٹھا بول پھر ماں باپ کا حق سمجھایا اور اس کے ساتھ وَسْتَيْنَ الْإِنسَانَ مِوَالِ جَئِئِ تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر حق ہے حَمَلَتْهُ قُرْحًا وَبَبْعَتْهُ قُرْحًا تیری ماں نے تجھے دکھ میں اٹھایا دکھ میں جنا دکھ میں تجھے پالا تو تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے کہ ان کے آگے اُف بھی نہ کر ان کے آگے چون بھی نہ کر ان کے آگے ہائے تو بڑی بات ہے ان کے آگے چون بھی نہ کرو سر جھکھا دو ان کے سامنے زخمی پرندے کی طرح گر جاؤ کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ ظلم بھی کریں تو سہ جاؤ ظلم بھی کریں تو سہ جاؤ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ تو ان کے سامنے اُف مت کرو یہ اولاد کو سمجھایا وہ ماں باپ کو سمجھایا اس لئے بھائیو ہماری عورت گھر میں بیٹھ کے فارغ نہیں ہے قوم ہیں بہت زیادہ لیکن وہ نظامی بدل کے بچے سکول بھیجیتی ہیں پس ہوتی رہتی ہیں پھر وہ آتے ہیں لوگوں ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا ٹیوشن ماسٹر پکڑ لیتا ہے یا کوئی کاری صاحب پکڑ لیتا ہے یا ٹیوشن سنٹر پکڑ لیتا ہے یا کوئی ٹیوشن والا پکڑ لیتا ہے شام کو ٹی وی چل جاتا ہے کیبل چل جاتا ہے اممہ میں بیٹھی اببہ بھی بیٹھا بچے بھی بیٹھے تو نہ ماں کو یاد رہا نہ اببہ کو یاد رہا کہ ہم نے ان کو کس انداز پر چلانا ہے کدھر لے جانا ہے کہاں ان کو اٹھانا ہے میں فرمایا جب رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی وار ہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو جب دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی وار ہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں میرے ساتھ کھانے پر بیٹھتا ہے تو جب میں نوالی کی طرف اس کو سالن کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیشے کر لیتا ہے پتہ نہیں میرے باپ کو کون سی بوٹی پسند آئے کہیں میں نہ اٹھا لوں تو میں اپنا ہاتھ پیشے کرتا ہے جب میرا ہاتھ سالن سے باہر نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھاتا ہے جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیشے کر لیتا ہے پتہ نہیں کون سا نوالا روٹی کا ٹکڑا میرے باپ کو پسند ہو کہ یہ ہے میرا بیٹا حسن ایسی اولاد اگر اللہ دے دے تو دس بھی ہوں بیس بھی ہوں تو برکت ہے وہ ایک ہو اور ہو بدبخت نافرمان تو مصیبت ہے دیکھو ہمیں تمہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا چھوٹا خاندان زندگی آسان یاد رکھو میرے بھائیو بہنوں چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی بچے نیک ہوں زندگی آسان ہے بچے نافرمان ہوں آگے گلے کو پکڑیں اور ماں کے آگے بکواس کریں باپ کو آنکھیں دکھائیں تو کیسے زندگی آسان ہو سکتی ہے ایک ہی بیٹا نافرمان نکلا تو زندگی کیا ہوئی گجنوالے کا ایک بڑا زمیندار ہمارا دوست میرے سامنے آکے آنٹھ آٹھ آنس ہکو ہے ہکو ہے ساپو ورگا ہے ہکو تو ہے ساپو ورگا تو اب یہ کیا براہت پہنچی اس کو کم بچے خوشحال کرانا کہ جو سنجین دیا مار گھتے سنجین دیا مار گھتے پیدا کرو اصطا مر گئے ہیں تھان اصطا مر گئے ہیں تھان کم بچے خوشحال کرانا ایک بیٹا ایک بیٹی یہ قدرتی ہے انہوں کچھ کیا نہیں بعض نسلوں میں اولاد تھوڑی ہوتی قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی اور جیدات بھی کافی ہے زیرات بھی ہے تجارت بھی ہے شہر میں بھی ہے وہ کہہ رہا سب تھان مر گئے ہیں کوئی ساڑا کرو کرانا اصطا مر گئے ہیں کرانا اصطا مر گئے ہیں بہلایا فسلایا اپنے ساتھ چلا 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 ہر مہینے پندرہ دن ساتھ لے جاتے ہیں کبھی وہ سو رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے کچھ نہیں کہا جی میں مری جانا جاؤ بھئی میں بھور بن جانا جاؤ بھئی اللہ تعالی نے ایسا بدلہ ایسا داڑی بھی آگئی ٹوپی بھی آگئی ماں باپ کی اطاعت بھی آگئے فرما برداری بھی آگئے اب اس کا باپ جولیاں اٹھا اٹھا ہمیں دعائیں دیتا ہے کہ میرا گھر تو اب خوشحال ہوا ہے تو بھائیو میری بہنو اس دھوکے سے نگلو کم بچے خوشحال گھرانا نہیں نیک بچے خوشحال گھرانا دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی ہے لیکن یہ کام ماؤں کے کرنے کا امائن نہیں کریں گا تو کون کرے گا اس لئے بھائی زور کا وقت پھر قریب آ گیا اس پشلی پر توبہ کرو آج تک اللہ رسول سے بغاوت کی نافرمانیاں کی کبھی غیبت کبھی چغلی کبھی بے پردگی کبھی کوش کبھی کوش کبھی کوش لیکن یہ تسلی ہوتی ہے کہ جس رب سے معاملہ ہے وہ بڑا کریم ہے ایک دفعہ توبہ کرو سممہ ابھی ایک گشت میں میں گیا تھا ایک گشت میں ایک وہ پرنٹ والی ملکی پرنٹ والی تو انہوں نے اپنے بندے کٹھے گئے میں ان سے کہا بھے جب تمہارے اس کورے کپڑے پر پرنٹ غلط چھپ جائے تو اب یہ زائے ہو گیا اب اس کا پرنٹ اتارو پھر صاف کرو پھر اس کو دوبارہ بناو یہ نہیں ہو سکتا ممکن ہے کوئی کر لے لیکن بظاہر یہ نہیں ہو کیوں یہ ہوندہ ہے نہیں ہوندہ نا میں ہمیں اندازیں نالگل کی تھی ہے پتہ تو کون ہویا تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب ایک غلط پرنٹ چھپ گیا اب یہ زائے ہو گیا زائے صرف ایک دفعہ چھپا تھا زائے میں نے کہا میرا رب ایسا کریم ہے ستر سال اپنے اوپر غلط پرنٹ چھاپتے رو چھاپتے رو چھاپتے رو اسی سال اپنے روحیں روحیں پہ سارے ٹھپے غلط لگاؤ غلط لگاؤ غلط لگاؤ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ صاف کر دے اللہ کا تجہہ سارے صاف کر دیئے چٹہ کورہ کپڑا بنا کے تیرے ہاتھے چھنا پاہ دیں اللہ میرا بندہ بندی جہاں موج کر ہن چھاپا ٹھیک لال ہے پھر دوبارہ غلط چھاپ دیا سبحان اللہ قربان جاؤں میرے مولا پر پھر سارا غلط چھاپ دیا پھر آگا یا اللہ تو مڑ غلطی ہوگی مڑ جاندی کر چل جا دوبارہ معاف کر دیا پھر کورہ کاغذ بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے ایسا بھی کوئی دیکھا تو استوار کرو تے کرو کہ اللہ آج کے بعد تیرے تیرے محبوب کے وہ ہوگا جو تو شاہے گا زبان کو سی لو غیبت سے چغلی سے اپنے چہروں کو چھپا لو پردے سے اپنے جسم کو مزین کرو حیاء سے پاکدامنی سے تقدس سے زبان کی کالی گلوش سے بچو تقبر و عجب سے بچو سجدہ میں سر رکھو ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں جنت سمجھ کے خدمت کرو خامد دیوی آپس میں اللہ کی شریعت کے مطابق چلو جو کم ہی ہوئی اس کے اچھ توبہ کرو ایک دفعہ یہ عورتیں بھی آپ بھی مو سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اب پکے رہنا ہے اس توبہ پر اب اس کو لے کر پھرنا ہے پھرانا ہے چلنا ہے چلانا ہے اب جلدی سے بتاؤ پھر دعا کرائیں نماز کا وقت ہو گیا ہے دروشری پڑھو اللہم لکل حمد کما انت اہل ہو فصلے علا سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل ہو و فلبنا ما انت اہل ہو انکا اہل التقوى و اہل المقترہ اے مولا ہر میفل میں تجھے حاضر ناظر جان کے توبہ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہے یا اللہ چند منٹ میں نہیں گزرتے کہ پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے ایک دن بھی پورا نہیں گزرتا کہ اس توبہ کے پرزے پرزے ہو جاتے ہیں اے مولا کریم تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم ہم تجھ پر ایمان لائے تو ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے ہم تجھ پر ایمان لائے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہم تجھ پر ایمان لائے کہ تو کسی جگہ زمان مکان ہم بیوی بچے کا معتاج نہیں تو اپنی صفات میں بھی وحدہ ہوا لا شریک ہے تو اپنی ذات میں بھی تنہ تنہا ہے اے میرے مالک ہم ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں آخری رسول ہیں ہم تیرے قرآن پر ایمان لائے وہ تیری کتاب ہے تیری جنب پر تیری دوزخ پر قیامت پر حساب کتاب پر پرشتوں پر انبیاء پر ہم ایمان لائے تقدیر پر ایمان لائے اور اے میرے مولا یہ سب کچھ مان کے بھی ہم سے تیری نہیں مانی جاتی ہم کیا کریں اس ماحول نے ہمیں ضلیل و خوار کر دیا ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہمیں تجھ سے کوس و دور پھینک دیا میرے مولا بچھڑا ہوا بچہ وہ ایسے نہیں تڑپتا میرے مالک جیسے ہم تجھ سے بچھڑ کے تڑپ رہیں یا اللہ ہماری روحوں میں اداسیاں اتر گئیں ہیں اپنی محبت سے ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے پختہ کر دے یا اللہ ہم تیری زمین پر بوجھ بن گئے ہیں یہ فضائیں ہم سے ٹکرا کر بدبودار ہو جاتی ہیں جس دھرتی پہ پاؤں رکھتی ہیں وہ دھرتی ہم سے پناہ مانگنے لگتی ہے میرے مالک یہ سورت چاند بھی ہمیں غصے کے ساتھ تیورائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اے میرے مولا یہ زمین آسمان میں تیرے بڑے نیک بندے بندیوں کو دیکھا ہوا ہے آج ہمارے جیسے پاجیوں نافرمانوں کو دیکھتے ہیں اے زمین آسمان کے اللہ اے مالک الملک اللہ ہم نے تیرا کھایا تجھ سے وغاوت کی تُنہیں آنکھیں دی ہم نے انہیں بے باک کر دیا تُنہیں کان دیئے ہم نے موسیقی پہ لگا دیئے تُنہیں زبان دی ہم نے غیبت جھوٹ پہ لگا دی تُنہیں رزق دیا ہم تکبر میں آئے اے مولا کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس ندامت کے سوا دکھ درد اور آنہوں کے سوا اے مالک اور ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں وہ بھی توڑ بیٹھتے ہیں اب پیشے مڑ کے دیکھتے ہیں میرے مولا تو تیری عزت کی قسم ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں کوئی سہارا نہیں ہے ہم حشر کے میدان میں کوئی چیز تجھے پیش کرنے کے قابل نہیں یا اللہ نہ کوئی ایسی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی خلوت نہ کوئی جلوت نہ کوئی تحجد نہ کوئی ذکر نہ کوئی تلاوت اے مولا ہم فتی رہیں ہمارا تجھ سے تیری رحمت کے تفیل سوال ہے ہم پہ کرم کر دے یا اللہ ہم پہ کرم کر دے یا اللہ پہلے لوگ لائیں گے آمال کے پہاڑ لے کر ہم آئیں گے گناہوں کے پہاڑ لے کر ہماری ندامتیں رسوائیاں یا اللہ ہم سے برداشت نہ ہوگی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما ہم سے درگزر فرما ہم نے تیری نافرمانیوں میں زندگیاں گزار دیں یا اللہ تو پھر بھی ہمیں محلت دیتا رہا ہمیں بلاتا رہا ہمیں کہتا رہا ارجعی الہ ربک رہادیتا مرغبیہ تو باہیں پھیلا کے ہمیں بلاتا رہا ہم تس سے مو موڑ کے اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہے تو اپنی محبت کی طرف دعوت دیتا رہا ہم اپنی شہوتوں میں دوب کے دوڑتے رہے اے مولا ہم بڑے مجرمیں ہمیں معاف کر دے یا اللہ آج پھر توبہ کی ہے عورتوں کا بھی مجمع ہے یہ مردوں کا بھی مجمع ہے ہم روز توبہ کرتے ہیں یا اللہ روز توڑتے ہیں یا اللہ اے دوب مولا اے وہ ذات اے وہ ذات جو اپنی رحمت میں کامل ہے معاف کرنے میں کامل ہے در گزر کرنے میں کامل ہے ہماری اس توبہ کو بھی قبول کر لیں بے شک یہ ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی قبول کر لیں ہمیں پختہ ایمان دے دے اپنا تعلق اپنی محبت اپنی حلاوت دے دے اپنے لئے رونا تڑپنا بے قراریاں دے دے یہ آنکھیں تیری آدمے آنسو بہانہ بھول گئی ہیں میرے مولا ہم کبھی نہیں خلوتوں میں تجھے یاد کر کے روئے میرے مولا میرے ماری آنکھوں کے چشم خشک ہو گئے یا اللہ یہ کیسی آنکھیں ہیں جو تیری آدمے نہیں روتی یہ کیسا دل ہے جو تیرے لئے نہیں دھڑکتا یہ کیسی زبان ہے جسے تیرے یاد کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی اے مولا ہم فقیروں پہ کرم فرما دے کمزور بچے پہ ماں باپ بھی نرمی کرتے ہیں توجہ رکھتے ہیں ہم تیرے محبوب کی امت میں سے کمزور حصہ ہیں یا اللہ تیرا نبی بھی بڑی دور فاصلے پہ ہم سے گزر گیا نیک ماحول کو بھی رخصت ہوئے زمانہ گزرا خزان کے تھپیڑوں میں جلسہ دینے والی لونے یا اللہ ہمیں برباد کر دیا بے حیائی کے فضاؤں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا موسیقی کی فضاؤں نے ہمارا سب کچھ لوٹیا گھر گھر کے کیبل میں ہمارا سب کچھ لوٹ لیا یا اللہ ہم تو پہاڑوں میں گئے تھے وہاں بھی سب کچھ بے حیائی کے سامان پہنچ گئے پھر ہم نے سہراؤں میں جا کے دیکھا تو وہاں بھی یہ گھنبے سامان پہنچ تیری دھرتی تنگ ہو گئی ہے تیری دھرتی تنگ ہو گئی ہے تیرے نیک بندوں بندیوں کے لیے اے مولا کریم تیری عزت کی قسم کبھی دو نمبر نیت نہیں کی ہمیشہ دل سے نیت کی دل سے پکی نیت کی اور اسی طرح پھر توڑ کے بیٹھ گئے ان فضاؤں کو بدل دے یا اللہ بدل دے یہ ہمیں کھا گئی ہیں انہوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے انہوں نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا ہمارے نوجوانوں کو آوارہ کر دیا ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے مال کے پجاری بن کے رہ گئے مولا ہماری دکھ بری فریاد ہے تجھے سنانے کو جی جاتا ہے یا اللہ ہمیں کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ کے رو سکتے میرے مالک آج کوئی کندھا ہے نہیں جس پر سر رکھ کے اپنا بغدل کا غبار نکال سکتے کوئی کان نہیں ملتا جسے غم دکھ بری فریاد سنا سکتے تو یا اللہ تو ہماری سن تو ہماری سن بچہ ماں کی گود میں ہی آ کر سکون پاتا ہے میرے مولا ہمیں بھی اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے میرے مولا ہم تھکے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں سیمے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں میرے مولا کوئی سایہ نہیں ہے کوئی چھپانے والا نہیں ہے کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے اے بے آسروں کے واحد آسرہ اللہ اے بے سہاروں کے واحد سہارہ اللہ اے ٹوٹے دلوں میں بسنے والے اللہ اے دکھشیوں کی فریاد سننے والے اللہ اے تہ سمندر کے پانیوں مچھلیوں کی فریاد پہ پہنچنے والے اللہ اے تہخات چلنے والے کیوڑے کی سننے والے اللہ اپنے محبوب کی امت کی فریاد سن لے اللہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں جب تمہارا اللہ نہیں آئے گا اسے نہ بولایا کر لوگ ہمارا مذاق اڑت اللہ ہمیں اللہ تو آئے گا ہمیں تو سو فیصہ یقین ہے تو آئے گا تب ہی تو یہ محفل آباد ہوگی تب ہی تو پھر بہار آئے گی تب ہی تو یہ خدان رخصت ہوگی تو آ میرے مالک کے اکھیاں ترس رہی ہیں اکھیاں ترس رہی ہیں اکھیاں ترس رہی ہیں دل کے در کھلے ہمیں میرے مالک نظریں تیری طرف ہیں میرے مالک ارتمنہ دل سے رخصت ہوگی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی اے زمین و آسمان کہ اللہ اس سارے مجمع کو قبول کر لے ان ساری مصورات کو قبول کر لے ہمارے میزمان کو قبول فرما ان کی اولاد نسلوں کو گھر والوں کو قبول فرما ان سارے اہل محلہ نے جو نصرت کی وہ قبول فرما جو ساتھ دیا وہ قبول فرما یا مارا ٹوٹا پھوٹا سفر بھی قبول فرما مورا خواہ اٹھائی ستھ ساتھ دیا ساتھ دیا ستھنا دیا ساتھ دیا موسیقی